دیکھئے بیاغ سبق بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے مفعول مطلق کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی اور صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ مفعول مطلق کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کیونکہ تمام مفعائل میں سے صرف یہی ہے جس پر مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہے بغیر با فی معا یا لام کی قید کے باقیوں کے اندر بی ہی یا لہو یا فی ہی یا معاہو کی قید لگانا پڑتی ہے جبکہ اس پر ان قیدوں کے بغیر بھی مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہے کیونکہ مفعول کا کیا مانا عربی زبان میں کیا ہوا تو یہ جو مفعول مطلق ہے یہ بھی فاعل کا کیا ہوا ہے جیسے دیکھو زاربہ زیدن زید نے زرب لگائی اب آپ سے کوئی پوچھے زید نے کیا کیا تو آپ کہیں گے زرب زرب کا فیل کیا تو دیکھو زید کا کیا ہوا کیا ہے زرب ہے تو اس لئے اس پر مفعول یعنی کیا ہوا کا احسیغے کا اطلاق صحیح ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کو فاعل کرتا ہے اور اس کو وجود دیتا ہے جبکہ باقی مفعول ایسے نہیں کہ فاعل ان کو وجود دے مفعول بھی ہی ہے اس پر تو فاعل کا فیل صرف واقع ہوتا ہے فاعل مفعول بھی ہی کو وجود نہیں دیتا اسی طرح مفعول ماہو ہے وہ تو فاعل کے ساتھ اس فیل کے کرنے میں شریک ہے فاعل نے کوئی اس کو وجود نہیں دیا اور اسی طرح مفعول فی ہے وہ تو زمانے کا نام ہے جس کے اندر فاعل نے فیل کیا ہے تو وہ زمانے کا نام ہے فاعل نے اس کو کوئی وجود نہیں دیا ہاں مفعول لہو ایسا ہے جس کو یہ فاعل وجود دیتا ہے زرابہ زیدن تادیبن زید نے زرب لگائی عدب سکھانے کے لیے تو یہاں اب زید کے دو فیل ہیں ایک زرب اور ایک تادیب یہ عدب سکھانے کا کام بھی کس نے کیا زید نے اور زرب بھی کس نے لگائی زید نے تو وہی زربائی لحاظ کہ اسے دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے یہ زرب کہلاتی ہے اور وہی زربائی لحاظ کہ اس سے دوسرے کی اصلاح ہوئی ہے اور اس نے عدب سکھا ہے اسے تادیب کہتے ہیں تو یہ دونوں فیل زید کے مفعول ہیں یہ دونوں فیل زید کے مفعول ہیں یعنی زید نے ان کو وجود دیا ہے زرب کو بھی زید نے وجود دیا زید کے اس فیل سے پہلے زرب زید کا وجود نہیں تھا اور یہ تادیبن کو بھی زید نے وجود دیا کیونکہ یہ زرب زید سے پہلے تادیب زید کا وجود نہیں تھا زیدری یہ فیل کیا تو اس کا وجود پایا گیا تو مفعول لہو بھی فائل کا کیا ہوا اور مفعول مطلق بھی فائل کا کیا ہوا یعنی دونوں فائل کے مفعول ہیں تو پھر تو مفعول لہو پر بھی مفعول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہونا چاہیے بغیر با فی معای علام کی قید کے کیونکہ وہ بھی فائل کا کیا ہوا ہے تو میں نے فرق بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو فائل کو فائل کہا جاتا ہے یہ اس مفعول مطلق کی وجہ سے فائل کہا جاتا ہے مفعول لہو کی وجہ سے نہیں زاربہ زیدن تادیبن یہ زید کیا ہے فائل ہے یہ فائل ہے اور یہ فائل کس وجہ سے کہلا رہا ہے مقبل میں فیل کیا ذکر ہے زاربہ کا تو یہ زاربہ کے فیل کی وجہ سے یہ فائل کہلا رہا ہے یعنی زرب کا جو فیل اس نے کیا ہے یعنی جو مفعول مطلق والا فیل اس نے کیا ہے اس فعل کی وجہ سے یہ فائل کہلہ رہا ہے تعدیب کی وجہ سے یہ فائل نہیں کہلہ رہا تو بائی لحاظ مفہول مطلق کی زیادہ تخصیص ہے کس کے ساتھ فائل کے ساتھ کیونکہ فائل اسی کی وجہ سے فائل کہلہ رہا ہے اگر یہ زید کی زاربیت نہ ہوتی تو زید فائل نہ کہلاتا تو زید زاربیت کی وجہ سے فائل کہلہ رہا ہے تعدیب کی وجہ سے فائل نہیں کہلہ رہا تو اس لیے معلوم وہ فاعل کا فعل حقیقت میں ضرب ہی ہے تعدیب بھی اس کا فعل ہے لیکن اس کے وجہ سے وہ فاعل نہیں کہلا رہا تو حقیقت میں گویا فاعل کا فعل صرف کیا ہے وہ ضرب ہے یعنی وہ مفہول مطلق ہے تو صرف مفہول مطلق پر مفہول کے سیغے کا اطلاق صحیح ہے بغیر کسی قید کے جبکہ باقی مفاعل پر بغیر قید کے مفہول کے سیغے کا اطلاق صحیح نہیں ہے اور یہی وجہ ہے اس کو مقدم کرنے کی بھی اسی وجہ سے صاحب کافیہ نے اس کو مقدم کیا کیونکہ حقیقت میں فاعل کا مفعول یہی ہے حقیقت میں فاعل کا مفعول یعنی کیا ہوا کام یہی ہے اسی کو فاعل نے وجود دیا ہے تو اس کو مقدم کیا تو مفعول لہو بھی فاعل کا کیا ہوا ہے لیکن حقیقت میں فاعل کس کی وجہ سے فاعل کہلا رہا ہے اس مفعول مطلق کی وجہ سے یعنی اس ضرب کی وجہ سے وہ فائل کہہ لہا ہے تو معلوم ہوا کہ فائل کی زیادہ تخصیص کس کے ساتھ ہے اس مفعول مطلق کے ساتھ ہے اس لئے مفعول مطلق کو مقدم کیا کس پر مفعول لہو پر اور اس وجہ سے بھی مقدم کیا کہ مفعول مطلق تو ہر فعل کے لیے ہوتا ہے چاہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں ضربہ زیدن میں نے آگے کوئی ضربن ذکر نہیں کیا لیکن زید کا فعل کیا ہے ضرب ہے شریبہ عامرون میں نے آگے کوئی مفعول مطلق ذکر نہیں کیا لیکن عامر کا فعل کیا ہے شرب ہے تو مفعول مطلق ہر فعل کا ہوتا ہے چاہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں جبکہ مفعول لہو وہ تو ماقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے وہ ہر فعل کا نہیں ہوتا بہت سے کام آپ ایسے کرتے ہیں جو عابس ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا جیسے میں نے پہلے بھی مثال ذکر کی تھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تینکے کے ساتھ آپ زمین کو کرید رہے ہیں اب دیکھو یہ آپ کا ایسا کام ہے جو عابس ہے بیکار ہے اس کا کوئی مقصد نہیں تو اس طرح اگر آپ غور کریں گے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان عابس کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور پھر بتلایا تھا کہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو اور وہ فعل مذکور اس حدث یعنی اس مصدر کے ہم معنی ہو اس مصدر کے ہم معنی ہو بھئی تو یہ جو مفعول مطلق کی تعریف کی کہ مفعول مطلق اس حدث کا نام ہے جس کو فاعل نے کیا ہو تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے مفعول مطلق ایسے ہیں کہ جن کے فعل کو فاعل نے کیا نہیں یعنی فاعل نے ان کو وجود نہیں دیا ہوتا وہ تو آپ کی تعریف سے نکل گئے جیسے ماتا زیدن موتن یہ موتن مفعول مطلق ہے لیکن یہ مرنے کا فعل زید نے تو اس کو وجود نہیں دیا زید نے تو اس کو اپنے اختیار سے نہیں کیا اسی طرح جسوما جسامتن بڑے جسم والا ہونا یہ بھی جو بڑے جسم والا ہے وہ اس نے اپنے اختیار سے تو نہیں کیا یہ تو اللہ نے اس کو بڑا جسم عطا فرمایا ہے اسی طرح شروف و شرفن وغیرہ جیسے افعال کے مفعول مطلق تو نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو فاعل وجود نہیں دیتا اپنے اختیار سے نہیں کرتا تو اس کا بھی جواب دیا تھا صاحب جامی نے کہ فاعل کے فعل کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل اس کی صفت ہو وہ فاعل ہے تو وہ فعل ہے وہ فاعل نہیں تو وہ فعل بھی نہیں اور وہ اس فعل کی طرح فاعل کا اسناد صحیح ہو بئی یہ معنی نہیں کہ فاعل نے اس کو وجود دیا ہو تو اب ماتا زیدن موتن اب یہ بے شک موت کا فعل جو ہے اس کو زید نے وجود نہیں دیا لیکن یہ موت زید کی صفت ہے یہ موت زید کی صفت ہے کیونکہ مرا کون ہے زید ہے تو یہ موت زید کی صفت ہے اور اس موت کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے ماتا زیدن موتن دیکھا زید کی طرف ماتا کا اسناد کیا جا رہا ہے تو فائل کے فیل کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف اسناد صحیح ہونا چاہیے پھر وہ چاہے اسناد جو ہے وہ اسناد چاہے ایجابی ہو چاہے سلبی یعنی چاہے اس میں کسی چیز کا اثبات کیا گیا ہو چاہے کسی چیز کی نفی کی گئی ہو جیسے ما زاربہ زیدن زربان اب اس میں فعل منفی ہے تو تررمہ کیا زید نے پٹائی نہیں کی اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا مفول مطلق اسے کہتے ہیں وہ فعل جو فائل نے کیا ہو اور یہاں تو زاربہ کا فعل زید نے نہیں کیا حرف نفی داخل ہے معلوم ہے اس نے زرب والا فعل نہیں کیا تو اس کے بعد بھی مفول مطلق آ رہا ہے تو یہ بھی تعریف سے نکل گیا کیونکہ یہ زرب کا فعل تو فائل نے نہیں کیا تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ فعل کے کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس فائل کی طرف اسناد صحیح ہو اور یہاں پر بھی ما زاربہ کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہاں تک جو تعریف ہوئی کہ مفول مطلق وہ نام ہے اس حدث کا جس کو فائل نے کیا ہو تو اس میں تمام دنیا کے مسادر داخل ہو گئے تمام دنیا کے مسادر داخل ہو گئے اس لئے کیونکہ ہر مسدر کو کسی نہ کسی فائل نے کیا ہوتا ہے مسدر کے لئے ہمیشہ کوئی فائل چاہیے بغیر فائل کے تو مسدر نہیں ہو سکتا زرب کے لئے کوئی زارب چاہیے شرب کے لئے کوئی شارب چاہیے عقل کے لئے کوئی آقل چاہیے تو لہٰذا اس میں سارے افعال داخل ہو گئے تھے کیونکہ ہر مسدر جو ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی فائل چاہیے پھر آگے جب مذکور ان کا ہاں تو اس قید کے ذریعے وہ تمام مسادر نکل گئے جن کا فیل لفظوں میں مذکور نہ ہو بھئی اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا بِمَعْنَاهُ کہ وہ فیل اس اسم کے یعنی اس حدث کے معنی میں ہو اس مستر کے معنی میں ہو زَرَبَ زَعِدٌ زَرْبًا یعنی یہ جو زَرَبَا ہے یہ اس زَرْب کے معنی میں ہو اور اس کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب صاحبِ جامی نے بتایا تھا کہ اس کے معنی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیل اس مستر کے معنی پر مشتمل ہو یعنی وہ مستر کا معنی فیل کا جز ہونا چاہیے کیونکہ فیل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں مستر زمانہ اور نسبتِ الال فاعل تو مستر فیل کا جز ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بِمَعْنَاهُ کی قید آئی اس کے ذریعے کرِہتُ کراہتی جیسی مثالیں بھی نکل گئیں کیونکہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے یہ جو مفہولِ مطلق کی تعریف کہ یہ دخولِ غیر سے مانع نہیں اس کے اندر کرِہتُ کراہتی جیسی مثالوں کے اندر یہ جو کراہتی لفظہ رہا ہے یہ بھی داخل ہو رہا ہے حالانکہ یہ تو مفہولِ مطلق نہیں ہے یہ تو مفہولِ بھی ہی ہے کرِہتُ کراہتی میں نے ناپسند کیا اپنی ناپسندیدگی کو یا میں نے ناگوار سمجھا اپنی ناگواری کو تو یہ دیکھا یہ تو کراہتی اس پر تو فاعل کا فیل واقع ہو رہا ہے تو پھر صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ ہم نے جو بھی معنی ہو کا ترجمہ آپ کو بتلا دیا کہ فیل اس کے معنی میں ہونے کا کیا معنی کہ فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو اور اس مصدر کا معنی فیل کے معنی کا جز ہو تو اس قید کی وجہ سے یہ کرِہتُ کراہتی جیسی مثالیں بھی اس تعریف سے نکل گئیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو کرِہتُ کراہتی اس کے اندر یہ جو کراہت مصدر ذکر ہے اس کے اندر دو اعتبار ہیں ایک اعتبار یہ کہ اس کراہت کو آپ ذکر کرتے ہیں فیل کے بعد بائیں اعتبار کہ فائل نے یہی والا فیل کیا ہے جب فائل نے یہی والا فیل کیا ہے تو یہ کراہت فائل کی صفت ہے زربہ زہد انزید نے پٹائی کی تو زہد کی صفت کیا ہے تو جب کراہت والا فیل فائل نے کیا ہے تو یہ کراہت اس کی صفت ہوئی تو آپ بائیں اعتبار کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں کہ فائل نے یہی والا فیل کیا ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے کیونکہ فائل کے صفت وہی فیل بنے گا نا جو فائل نے کیا ہے جب کرہتو فیل کیا تو کرہتو تو کس سے مشتق ہے کراہت سے تو معلوم ہوا یہ وہی مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے پھر سنو آپ کرہتو فیل کے بعد کراہت کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں کراہت کے مصدر کو ذکر کرتے ہیں بائی اعتبار کہ یہی فیل فائل نے کیا ہے اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی وہ مصدر ہے جس سے اس فیل کا اشتقاق ہوا ہے اور فیل کا اشتقاق جس مصدر سے ہوا ہوتا ہے فیل کے اندر بھی وہی مصدر ہوتا ہے اور جب فیل کے اندر بھی وہی مصدر ہے تو فیل دیکھو اس کے معنی پر مشتمل ہوا جب فیل اس کے معنی پر مشتمل ہوا تو بائی اعتبار یہ کراہت کیا ہے مفعولِ مطلق ہے کیونکہ کیا قید لگائی تھی بِمَعْنَاهُ فیل اس کے معنی پر مشتمل ہو اور اگر آپ کراہت کے مصدر کو فیل کے بعد بائیں اعتبار ذکر کرتے ہیں کہ یہ فیل اس پر واقع ہے بھئی تو بائیں اعتبار تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں فیل جس پر واقع ہوتا ہے کیا اس کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے تو بائیں اعتبار جب آپ اس کو ذکر کریں کہ فیل اس پر واقع ہوا ہے تو اس اعتبار سے تو فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں جب فیل اس کے معنی پر مشتمل نہیں تو بھی معنی ہو کی قید سے یہ نکل گیا کیونکہ ہم نے تو کیا قید لگا دی کہ فیل اس کے معنی پر مشتمل ہونا چاہیے لہٰذا کرہتو کراہتن یہ کراہتن تو مفہول مطلق ہے کیونکہ یہ اعتبار اول کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے اور کرہتو کراہتی کے اندر جو کراہتی آیا یہ اس تاریخ سے نکل گیا کیونکہ اس کے معنی پر فیل مشتمل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بعض شارحین نے اسی کراہتی کے اندر دو اعتبار بنا لئے کہ بعض اعتبار سے یہ داخل ہے بعض اعتبار سے یہ داخل نہیں میں نے بتایا نہیں یہ درست نہیں ہے یہ کراہتی جو ہے یہ تو قطعی طور پر مفہول بھی ہی ہے اور اس کو نکلنا ہی چاہیے اس کو کسی بھی اعتبار سے داخل نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد صاحب کافیہ نے مفہول مطلق کے فائدے بتلائے تھے کہ مفہول مطلق کے تین بڑے فائدے ہیں بھئی تین بڑے فائدے ہیں ایک فائدہ کیا کہ یہ کبھی کبار تعقید کے لئے آتا ہے اور تعقید کا کیا معنی کہ کلام سے غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے اور کبھی کبار یہ نوع کے لئے آتا ہے اور کبھی کبار یہ عدد بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ وہ مفہول مطلق جو تعقید کے لئے آئے اس کے مفہوم میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو فیل سے مصدر مفہوم ہوا تھا آگے بیعینی ہی ویسا ہی مصدر آپ ذکر کریں تو پھر یہ تاقید کے لیے ہوگا کیوں؟ کیونکہ تاقید کہتے ہیں کہ ایک چیز کو پکا کرنا یعنی اس کو دو دفعہ ذکر کرنا اور دو دفعہ ایک چیز تب ہی ذکر ہوگی کہ جو مصدر فیل سے مفہوم ہوا تھا وہی آپ دوبارہ آگے ذکر کر دیں اور اگر آپ آگے ایسا مصدر ذکر کرتے ہیں جس کے مفہوم میں کچھ زیادتی ہے مثلا زرد تو زیدن زربن شدیدن اب یہ زربن شدیدن یہ تو فیل سے مفہوم نہیں ہوا فیل سے تو صرف زربن مفہوم ہوا تھا اور آگے آپ زربن شدیدن لے آئے تو معلوم ہوا یہ تاقید کے لیے نہیں ہو سکتا تاقید کے لیے کیا ضروری؟ کہ جو فیل سے مصدر مفہوم ہوا تھا آگے بھی ویسا ہی مصدر آپ ذکر کریں اس میں کوئی زیادتی نہ ہو اگر اس میں زیادتی آگئی تو پھر فیل سے جو مفہوم ہوا تو وہ تو اور مصدر تھا اور آپ نے جو آگے ذکر کیا وہ تو اور مصدر ہے جب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو تاقید آئی تاقید تو کسے کہتے ہیں ایک ہی چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے تو پھر تاقید آتی ہے الگ الگ چیزوں کو ذکر کریں پھر تو تاقید نہیں آتی بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ وہ مصدر جو تاقید کے لیے آئے اس کی تصنیہ اور جمع نہیں لائی جائے گی اس لیے کیونکہ وہ تاقید کے لیے ہے اور تاقید کا کام مفرد کے لانے سے پورا ہو جاتا ہے تو لہذا تصنیہ اور جمع لانے کی کوئی حاجت نہیں اور نیز یہ بھی بتلایا تھا انہوں نے آپ کو کہ کبھی کبھار مفہول ہے مطلق اپنے فعل کے لفظ کے علاوہ سے ہوتا ہے یعنی کبھی تو مادہ ہی الگ ہوتا ہے اور کبھی صرف باب الگ ہوتے ہیں جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں کہ نہیں مفہول مطلق اپنے فعل سے مغایر نہیں ہو سکتا دونوں کا باب بھی ایک ہونا چاہیے اور مادہ بھی ایک ہونا چاہیے جہاں ذرا فرق آ جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس مفہول مطلق کے فعل کو مقدر نکالنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں یہاں سے اب آپ کو بتلائیں گے کہ کبھی کبھار مفہول مطلق کے فعل کو حضف کر لیا جاتا ہے یاد رکھنا یہ جو مفہول مطلق کا فعل حضف کیا جاتا ہے یہ دو قسم پر ہے بعض جگہ حضف جائز ہوگا اور بعض جگہ حضف واجب ہوگا حضف جائز کہاں ہوگا آپ کو بتلائیں گے جہاں پر قرینہ موجود ہو کوئی ایسی چیز ہو جو بتلائے کہ یہاں پر یہاں پر یہ والا فعل حضف ہے تو وہاں پر پھر اس کے فعل کو حضف کرنا جائز ہے مثلا آپ کا ایک ساتھی سفر سے آیا اب آپ اس سے کہتے ہیں خیر مقدمین خیر مقدمین جیسے کوئی شخص آتا ہے آپ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں اور فارسی میں خوش آمدید خوش آمدید بھئی کسی آنے والے کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کا آنا خوشی کا باعث ہے تو کیا کہتے ہیں خوش آمدید اسی طرح عربی میں کیا کہتے ہیں خیر مقدمین تو اب ایک آپ کا ساتھی سفر سے آیا آپ نے اس سے کہا خیر مقدمین یعنی خوش آمدید آپ کا آنا خوشی کا باعث ہے تو اب دیکھو یہ خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے اور اس کے فعل کو آپ نے حضف کر لیا اور قرینہ بھی موجود ہے کہ جب قرینہ موجود ہو تاکہ پتا تو چلے کہ یہاں پر کون سا فعل حضف ہے اور قرینہ کیا ہے یہ اس کی حالت ہے بھئی وہ سامان اٹھائے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوا دیکھو سفر سے واپس آیا ہے تو اب یہ اس کی حالت جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے اس فعل پر تو خیر مقدمین اصل میں کیا تھا قدیمتا خیر مقدمین قدیمتا کہ آپ تشریف لائے ہیں خیر مقدمین یعنی آپ کا تشریف لانا اچھا ہے خوشی کا باعث ہے تو خیر مقدمین کے فعل کو حضف کر لیا اور یہ حضف جوازی ہے وجوبی نہیں آپ چاہیں تو فعل کو ذکر کر دیں اور یوں کہیں قدیمتا خیر مقدمین اور یا فعل کو حضف کر دیں اور یوں کہیں خیر مقدمین دونوں طرح جائز ہے تو لہٰذا یہاں پر دیکھو یہ خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے خیر مقدمین خیر مزاف مقدمین مزافون علیہ اور یاد رکھو یہ خیر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے اصل میں تھا اس میں تفضیل کا وزن کیا ہے؟ افعل وزن تو یہ اصل میں اخیر تھا پھر چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے اور کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ کو مختصر اور حلقہ ہونا چاہیے زبان پر تو پھر اس کو خیر بنا دیا گیا شروع سے حمزہ کو حضف کر دیا گیا اور پھر یاد رکھو یہ مفرد تصنیہ جمع مذکر مونس سب کے لیے اسی طرح استعمال ہوتا ہے اس کی تصنیہ جمع نہیں لاتے اس کو مونس نہیں لاتے اسی طرح شرن شرن بھی اس میں تفضیل ہے وہ بھی اصل میں تھا پھر اس میں بھی تخفیف کی گئی کیونکہ یہ دونوں کیا ہے؟ کثیر الاستعمال ہیں تو قدیم تخیر مقدمین یہ خیر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے اور آگے جو مقدمین آیا یہ مصدر میمی ہے یہ مصدر ہے یہ مصدر ہے اس کو مصدر میمی کہتے ہیں بھئی جس مصدر کے شروع میں میم آئے یہ تو سلاسی مجرد سے ہے سلاسی مزید میں تو مصدر میمی قیاسی عام استعمال ہوتا ہے آپ نے بھی گردانیں پڑی ہیں جیسے اکرمہ کی گردان پڑی اس سے اس میں مفعول کیا آتا ہے؟ مکرمن اور ظرف کیا آتا ہے؟ وہ بھی مکرمن اور یاد رکھو اس سے مصدر بھی آتا ہے اسی مکرمن وزن پر توجہ ہے؟ تو یہ جو سلاسی مزید کے اندر یہ جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے یہی وزن اس میں ظرف کا بھی ہوتا ہے اور اسی وزن پر بعض اوقات ان کے مسادر بھی آتے ہیں اس کو مصدر میمی کہتے ہیں معلوم ہوا مکرمن یہ تین سیغے ہیں یہ اس میں مفعول بھی ہے یہ اس میں ظرف بھی ہے اور یہ مصدر میمی بھی ہے تو یہاں پر بھی یہ مقدم کیا ہے؟ مصدر میمی ہے مصدر ہے اور مثال کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ وہ مفعول مطلق جس کے فیل کو حضف کرنا جائز ہے تو یہ خیر مقدمین بھئی یہ مفعول مطلق کیسے ہو گیا؟ یہ خیر تو اس میں تفضیل ہے اور مصدر تو مضافن علیہ آگے اور اعتبار تو مضاف کا ہوتا ہے مضافن علیہ کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہ تو آپ نے اس میں تفضیل کو مثال میں ذکر کر دیا حالانکہ مثال کس کی ذکر کرنی چاہیے تھی؟ مفعول مطلق کی تو جواب یہ کہ بھئی یہ خیر اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کے مضافلے کا ہوتا ہے اور اس کا مضافلے مستر ہے تو گویا یہ بھی کیا ہے مستر ہی کے معنی میں ہو گیا بات سمجھ میں آگئی یہ جو اس میں تفضیل ہے نا اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو مضافلے کا ہوتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں زید افضل القومی زید اس قوم میں سے سب سے بہتر ہے زید ان سب سے بہتر ہے تو یہ دیکھو یہ افضل مضاف اور القومی مضافنیلے اور اس افضل کا وہی حکم ہے جو قوم کا ہے کیونکہ کس کی بات کی زید کی کہ زید اس قوم میں سے افضل ہے توجہ ہے معلوم ہوئے زید بھی انہی میں سے ہے یہ افضل سے کون مراد ہے زید اور معلوم ہوئے یہ بھی اسی قوم میں سے ہے تو افضل ہے مضاف القومی ہے مضافون علیہ اور افضل سے کون مراد ہے افضل القوم کون ہے زید تو اس اس میں تفضیل کا وہی حکم ہے جو مضافون علیہ کا ہے کیونکہ زید بھی اسی قوم میں سے ہے انہی کے افراد میں سے ایک فرد ہے زید انہی میں سے ہے جب ہی آپ ان پر فضیلت دے رہے ہیں اگر زید کسی اور قوم کا ہو تو پھر کیسے کیا مانا فضیلت دینے کا تو جب اس میں تفضیل کی اضافت کی جاتی ہے کسی چیز کی طرف تو اس میں تفضیل کا وہی حکم ہوتا ہے جو مضافن علیہ کا ہوتا ہے اس لئے کیونکہ اس میں تفضیل اسی کے افراد میں سے ایک فرد ہے زید افضل القوم یہ افضل اس میں تفضیل ہے اور اس کی اضافت ہے القوم کی طرف اور کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے زید کے بارے میں کہ زید افضل القوم ہے اس قوم سے افضل ہے معلوم ہوا زید اسی کے افراد میں سے ایک فرد ہے بھئی تو اس میں تفضیل کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو مضافن علیہ کا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی خیر مقدمین خیر اس میں تفضیل ہے اور مقدمین مضافن علیہ ہے تو خیر کا وہی حکم ہے جو آگے مضافلے کا ہے اور مضافلے تو مستر ہے گویا یہ بھی کیا ہے مستر ہی ہے بھئی تو یہ مفعول مطلق ہی کی مثال ہے یا بعض اور جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کیلئے مفعول مطلق محضوف نکال لیں قدومن خیر مقدمین قدومن خیر مقدمین قدیمتا قدومن دیکھا قدیمتا سے قدوم مستر الگ نکال لیا اور خیر مقدمین کو اس کی صفت بنا دیا تو معلوم ہوا خیر مقدمین یہ مفعول مطلق ہے یا تو مضافلے کے اعتبار سے کیونکہ اس میں تفضیل کا وہی حکم ہوتا ہے جو مضافلے کا تو یہ خیر مقدمین مفعول مطلق ہے یا تو مضافلے کے اعتبار سے یا اپنے موصوف محضوف کے اعتبار سے یعنی قدومن اے قدیمتا قدومن خیر مقدمین اگر آپ قدومن محضوف نکالتے ہیں تو پھر خیر مقدمین مفعول مطلق ہے کس کے اعتبار سے اپنے موصوف محضوف کے اعتبار سے معلوم ہوا خود خیر مقدمین مفعول مطلق نہیں ہے اس کا جو موصوف محضوف ہے یعنی قدومن وہ مفعول مطلق ہے اور آپ چاہیں تو قدومن نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا مضافل مستر ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہو گیا تو یہ خیرہ مقدمین خود ہی مفعول مطلق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْفِعْلُ النَّاسِبُ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ اور کبھی کبھار حضف کر لیا جاتا ہے اس فعل کو جو نصب دینے والا ہے مفعول مطلق کو لِقِيَامِ قَرِينَةٍ یہ لام بمانے وقت کے ہے اَيْ وَقْتَ قِيَامِ قَرِينَةٍ جس وقت قرینہ موجود ہو بھئی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ لام اس کو وقت کے معنی میں لینا یہ لام علت کے لیے بھی آتا ہے تو آپ یہ ترجمہ نہ کرنا کہ مفعول کے فعل کو حضف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے آپ کہیں گے یہ معنی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہمیں کہ ایل کو حضف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے بھئی ترجمہ بے شک آپ کو اچھا لگ رہا ہے لیکن اس صورت میں پھر خرابی آ جاتی ہے بھئی خرابی کیا کیا بات ہوئی کہ مفعول مطلق کو حضف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے معلوم ہوا قرینہ سبب بنا ہے حضف کا قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے علام کے ذریعے علت بیان کی جاتی ہے معلوم ہوا اس حضف کی وجہ کیا ہے علت کیا ہے قرینہ حالانکہ قرینہ جو ہے سبب نہیں بنتا حضف کا حضف کسی اور نکتے کی وجہ سے کیا جاتا ہے ہاں قرینہ صرف اس پر دلالت کرتا ہے تو جس جگہ جس وقت قرینہ موجود ہو تو پھر اس نکتے کی وجہ سے آپ حضف کر سکتے ہیں تو حضف کا نکتہ کوئی اور ہوتا ہے یہ قرینہ اس کے حضف کا باعث نہیں بنتا اس کی وجہ سے حضف نہیں کیا جاتا بلکہ قرینہ اس کے حضف پر دلالت کرتا ہے تو کہتے ہیں کبھی کبھار وہ فیل جو مفہول مطلق کو نصب دیتا ہے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِیَامِ قَرِينَةٍ جس وقت قرینہ قائم ہو جوازاً اور یہ حضف کیسا ہوتا ہے جوازی ہوتا ہے کَقَوْلِكَ جیسے کہ آپ کا قَوْلِ مَن قَدِمَ مِن سَفَرِهِ اس شخص سے جو اپنے سفر سے آیا ہے جو شخص اپنے سفر سے آیا ہے آپ کا اس سے کہنا خَيْرَ مَقْدَمِن اَيْ قَدِمْتَ قُدُومًا خَيْرَ مَقْدَمِن دیکھا یہ تقدیر عبارت نکال کر بتلا دی کہ فیل کونسا حضف ہے قَدِمْتَ اور آپ چاہیں تو مفہول مطلق کو بھی محضوف نکال لیں قَدِمْتَ قُدُومًا خَيْرَ مَقْدَمِن اور میں نے یہ بھی بتایا آپ چاہیں قُدُومًا نکال لیں یا نہ نکال لیں اگر آپ نے قُدُومًا نکالا تو معلوم ہوا یہ خَيْرَ مَقْدَمِن مفہول مطلق ہے اپنے محضوف کے اعتبار سے اور اگر آپ قُدُومًا نہیں نکالتے بلکہ یوں کہتے ہیں قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمِن تو اس صورت میں یہ خَيْرَ مَقْدَمِن مفہول مطلق ہے اپنے مزافلے کے اعتبار سے تو اس صورت میں یہ خود ہی مفہول مطلق ہے اس میں تفضیل شروع میں آیا لیکن اس میں تفضیل کا وہی حکم ہوتا ہے جو اس کے مزافلے کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَخَيْرٌ اسْمُ تَفْضِيلٍ تو خیر جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے وَمَسْدَرِيَّتُهُ بِعْتِبَارِ الْمَوْصُوفِ اور اس کا مصدر ہونا موصوف کے اعتبار سے ہے اَوِلْمُزَافِئِ الَيْهِ یا مُزافلے کے اعتبار سے ہے لِأَنَّسْ مَتَفْضِيلِ لَهُ حُکْمُ مَا اُزِیفَئِ الَيْهِ اس لیے کیونکہ اس میں تفضیل جو ہے اس کے لیے وہی حکم ہوتا ہے جس کی طرف اس کی اضافت کی جائے وَوْجُوبًا اَيْحَزْفًا وَاجِبًا اور کبھی کبار یہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوبن حضف کر لیا جاتا ہے وجوبن کے بعد اَيْحَزْفًا وَاجِبًا کے لیے صاحب جامعی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ وجوبن مفعول مطلق ہے بَاِعْتِبَارِ مَوصُوفِ مَحْزُوف کے پیچھے يُحْزَفُ کا فعل ذکر ہے اسی سے یہاں پر حضفن نکال لیں حضفن مفعول مطلق اور یہ وجوبن اس کی صفت ہے اور وجوب تو مستر ہے تو عبارت کیا بن گئے وَقَدْ يُحْزَفُ حَزْفًا وَجُوبًا اور وجوبن تو مستر ہے مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں مستر تو کسی کی صفت نہیں بن سکتا حضفن موصوف اور وجوبن اس کی صفت تو پھر کیا کریں گے مستر کو اس میں فائل کے معنی میں لے لیں گے حضفن واجبن یعنی ایسا حضف جو واجب ہے بھئی یہ باتیں پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہیں سیماعن اچھا یاد رکھو مفعول مطلق کے فعل کو حضف کیا جاتا ہے اور یہ حضف دو قسم پر ہے کبھی یہ حضف جائز ہوگا اور کبھی واجب پھر واجب کے اندر آپ کو بتلائیں گے واجب کے اندر کہ حضف واجب جو ہے یہ پھر دو قسم پر ہے حضف واجب دو قسم پر ہے بعض جگہ حضف واجب ہوتا ہے یہ سیماعی ہے یعنی سیماع پر موقوف ہے عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے کوئی ذابطہ اور قانون اس کا نہیں اور بعض جگہ یہ مفعول مطلق حضف واجب ہوتا ہے اور یہ قیاسی ہے یعنی قانون کے مطابق ہے علماء نحن نے غور کر کے ان کے لئے قوانین تیار کیے اور پورے کلام عرب کو چھان مارا تو دیکھا یہ ہر جگہ واقع انی قوانین کے مطابق استعمال ہوئے ہیں تو معلوم ہوا حضف واجب کتنی قسم پر دو قسم پر کچھ سیماعی ہے کچھ قیاسی سیماعی کا کیا معنی کہ عربوں سے ہم نے ایسے ہی سنا ہے بھئی کچھ جگہیں ایسی ہیں ادھر دیکھئے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مفعول مطلق کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے ہم نے آج تک کسی عرب سے نہیں سنا کہ اس نے ان کے فیل کو ذکر کیا ہو ہمیشہ کیا کرتے ہیں وہ ان کے فیل کو حضف ہی رکھتے ہیں معلوم ہوا یہ جو مفعول مطلق ہیں ان کے فیل کا حضف واجب ہے اگر واجب نہ ہوتا تو کچھ عرب تو کم از کم ذکر کر دیتے لیکن کسی نے بھی ذکر نہیں کیا معلوم ہوا یہ حضف واجب ہے حضف واجب پھر اس میں علماء نے غور کیا کہ یہاں جو حضف واجب ہے اس کی وجہ کیا ہے تو کچھ چیزوں کے لیے وہ قوانین بنانے میں کامیاب ہو گئے ان کو انہوں نے کہا یہ قیاسی ہیں یعنی قانون کے مطابق ہیں اور جہاں آپ کے کلام میں بھی اس جیسی جگہ آئے تو آپ کے لیے بھی حضف واجب ہوگا آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو سیماعی ہیں یعنی سیماع پر موقوف ہیں ہم نے ان کے لیے بہت کوشش کی کہ کوئی قضابتار قانون بنا دیا جائے کہ پتا چلے اس قانون کی وجہ سے عرب جو ہے حضف کرتے ہیں لیکن پوری کوشش کے باوجود کوئی قانون ہم نہیں بنا سکے بھئی کوئی قانون تو جن کے بارے میں قانون نہیں بنا سکے ان کو کیا کہا سیماعی ہیں سیماع پر موقوف ہیں بس ہم نے عربوں سے سنا ہے قانون کیا ہے کیوں حضف واجب ہے کہتے ہیں نہیں کوئی قانون نہیں ہے بس عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اور کچھ کے بارے میں کہ یہ قانون ہے اور ایسے مقام پر عرب حضف کرتے ہیں پورے کلام عرب میں دیکھا واقعی ایسا تھا بھئی تو معلوم ہوا حضف واجب کتنی قسم پر دو یا سیماعی ہوگا یا قیاسی سیماعی کا کیا معنی جو سیماع پر موقوف ہے عربوں سے اسی طرح سنا ہے یعنی اس کے لئے کوئی ذابطہ اور قانون نہیں اور قیاسی وہ جن کے لئے ذابطہ اور قانون ہے بھئی تو کہتے ہیں وَوُجُوبًاً یعنی ایسا حضف جو واجب ہے اور سیماعی ہے سیماعن کے بعد صاحب جامعی فرما رہے ہیں اے سیماعی مطن میں تو کیا آیا سیماعن صاحب جامع اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں سیماعی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مطن میں سیماعن آیا یہ اسم منصوب ہے اسم منصوب کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یعنی مشدد لگا دی جاتی ہے نسبت کے لئے جیسے لاہور کی طرف نسبت کرنا چاہے تو کیا کہیں گے لاہوریون اسی طرح سیماع کی طرف نسبت کریں گے تو کیا کہیں گے سیماعیون تو یہ سیماعن اصل میں سیماعین تھا سیماعین تھا اور اسم منصوب کے آخر سے یعنی مشدد کو حضف کیا جاتا ہے یہ کلام عرب میں عام رائج ہے اسم منصوب کے آخر سے یعنی مشدد کو کسرت سے حضف کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی اصل میں سماعیاں تھا پھر اس یعنی مشدد کو صاحب کافیہ نے حضف کر لیا اور کیا کہا سماعاں بات سمجھ میں آگئے تو یہ اصل میں اس میں منصوب ہے یعنی سماع کی طرف منصوب سماعاں اے سماعیاں یعنی سماعی ہے موقوف یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں سماعی ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں موقوفاں علی السماعی یعنی کہ وہ سماع پر موقوف ہے لا قاعدت اس کا کوئی ذابطہ اور قانون نہیں ہے جس کے دلیے اس کو جانا جائے نحو سقین جیسے سقین یہ مفہول مطلق ہے آگے تقدیر کلام نکال رہے ہیں اے سقاک اللہ سقین اللہ آپ کو سہراب کرے یہ دعا ہے بھئی یہ دعا ہے عرب کسی کو دعا دیتے ہیں مثلا کوئی اچھائی کسی نیکی پر اس کو دعا دیتے ہیں سقین اللہ آپ کو سہراب کرے ہم نے کبھی عربوں سے نہیں سنا کہ انہوں نے پورا جملہ کہا سقاک اللہ سقین بلکہ مختصرا صرف کیا کہتے ہیں سقین معنی کیا ہے سقاک اللہ سقین کہ اللہ آپ کو سہراب کرے تو دیکھو اس کے فعل کو حضف کر لیا اور یہ حضف واجب ہے اور ذابطہ کہتے ہیں ذابطہ کوئی نہیں بس یہ سماع پر موقوف ہے ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے وَرَعْيَنْ اَيْرَعَاكَ اللَّهُ رَعْيَنْ یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے یہ بھی دعا ہے بھئی یہ بھی اسی طرح ہم نے عربوں سے سنا ہے وَخَيْبَتًا خیبہ یہ بدعا ہے مثلا کسی کافر کو آپ بدعا دیتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں خیبتن یہ بدعا ہے یہاں تقدیر کلام کیا ہے خَيْبَتًا کہ وہ ناکام نامراد ہو مِن خَيْبَرْرَجُلُ خَيْبَتًا یہ کس سے لیا گیا ہے یہ لیا گیا ہے خَيْبَرْرَجُلُ خَيْبَتًا اِذَا لَمْ يَنَلْ مَا طَلَبَا جب وہ شخص نہ پائے ما طلبہ جس کو وہ طلب کر رہا ہے جب ایک شخص جس چیز کو طلب کر رہا ہے اس کو نہ پائے تو اس وقت کہتے ہیں خَيْبَرْرَجُلُ خَيْبَتًا تو اسی سے پھر بدعا بنا لی خَيْبَتًا کسی کو بدعا دیتے ہیں وَجَدْعَن وَجَدْعَن جَدْعُن کا معنی آپ کو آگے بتلائیں گے کس کا معنی ہے مُسْلَا کرنا مِن سَا لَام اور گولتا ہے مُسْلَةٌ مُسْلَا کہتے ہیں کہ کسی کے ناک کان ہونٹ کار دینا آنکھیں نکال دینا اسی طرح بازو وغیرہ کار دینا یعنی انسان کا ہولیہ بگاڑ دینا عرب کے ہاں طریقہ یہ تھا سخت دشمنیاں ہوتی تھیں تو جب دشمن کو قتل کر دیتے تھے تو بعض لوگ پھر ان کا مُسْلَا بھی کرتے تھے ناک کان وغیرہ بھی کار دیتے تھے اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا بھئی کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے کہ اپنے کسی دشمن کو بھی قتل کر دے کافر کو بھی قتل کر دے مُسْلَا کرنے کی اجازت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ مُسْلَا کرنے کو جَدْعُن کہتے ہیں اور اسی سے پھر جَدْعَن یہ مفہول مطلق ہے دیکھو کتاب پر وَجَدْعَن اَيْ جُدِّعَ جَدْعَن یہ کسی کافر کو مثلا آپ بددعا دیتے ہیں جُدِّعَ جَدْعَن اس کا مُسْلَا کیا جائے یعنی اللہ تعالی اس کو مانع یہ ہے اللہ اس کو زلیل کریں اس کو تکلیفوں میں مُبتلا کریں بھئی کہتے ہیں وَجَدْعَن اَيْ جُدِعَ جَدْعَن اس کا مُسْلَا کیا جائے وَالْجَدْعُ قَطْعُ الْأَن فِي وَالْأُوزُنِ وَالشَّفَةِ وَالْيَدِ اور جَدْعُن جو ہے قَطْعُ الْأَن فِي یہ ناک کا کاتنا ہے وَالْأُوزُنِ اور کان کا کاتنا وَالشَّفَةِ اور ہونٹ کا کاتنا وَالْيَدِ اور ہاتھ کا کاتنا ہے وَحَمْدًا یہ بھی مفہول مطلق ہے اس کے فعل کو بھی حضف کرنا واجب ہے وَحَمْدًا اَيْ حَمِدْتُ حَمْدًا میں نے تعریف کی میں نے حمد بیان کی تو یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور یہ انشائے حمد بھی مقصود ہو سکتا ہے وَشُكْرًا اَيْ شَكَرْتُ شُكْرًا میں نے شکریہ ادا کیا یا میں نے شکر ادا کیا میں نے شکر ادا کیا تو یہاں دیکھو عرب صرف کیا کہتے ہیں آپ عرب کا کوئی کام کریں تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا شکر تو شکرن بلکہ کیا کہے گا شکرن وَعَجَبًا اَيْ عَجِبْتُ عَجَبًا یہ تعجب کا اظہار کرنے کے لئے کہتے ہیں کسی کی کوئی بات عجیب لگی تو آپ کہتے ہیں عجبن عجیب تو عجبن یہ کہنا درست نہیں کیونکہ اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے عجبن کا کیا معنی یعنی انسان اپنے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے جی آگے دیکھئے کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يُجَدْ فِي قَلَامِهِمْ اس لئے کیونکہ نہیں پایا گیا عربوں کے کلام میں کیا نہیں پایا گیا استعمال الافعال العاملت فی حادہ المصادری ان افعال کا استعمال جو عمل کرنے والے ہیں ان مستروں میں ان مستروں میں جو افعال عمل کر رہے ہیں جو یہ صاحب جامی نے ساری تقدیر عبارت ہر ایک کی ذکر کر دی کہتے ہیں کہ عربوں کے کلام میں نہیں پایا گیا کہ ان مصادر کے اندر عمل کرنے والے جو افعال ہیں ان کا استعمال وَحَازَ مَعْنَا وُجُوبِ الْحَزْفِ سِمَاعًا اور یہ معنی ہے وُجُوبُ الْحَزْفِ سِمَاعًا کا انہوں نے کیا کہا کہ حضف واجب ہے اور یہ کس پر موقوف ہے سمع پر توجہ ہے بعض مصادر کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے اور یہ حضف واجب کس قسم کا ہے سمع پر موقوف ہے تو کہتے ہیں وَحَازَ مَعْنَا وُجُوبِ الْحَزْفِ سِمَاعًا اور یہ معنی ہے وُجُوبُ الْحَزْفِ سِمَاعًا کا یعنی حضف کا واجب ہونا بے اعتبار سمع کے اس کا یہ معنی ہے بھئی کونسا معنی؟ یہ جو پیچھے ذکر کر دیا کہ عربوں کے کلام میں ہم نے نہیں پایا کہ انہوں نے ان کے لئے افعال کو ذکر کیا ہو استعمال کیا ہو کسی عرب نے ان کے لئے افعال کو ذکر نہیں کیا استعمال نہیں کیا یہ معنی ہے کہ ان مسادر کے فیل کا حضف واجب ہے بے اعتبار سمع کے بھئی معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَحَازَ مَعْنَا وُجُوبِ الْحَزْفِ سِمَاعًا یہ معنی ہے وُجُوبُ الْحَزْفِ سِمَاعًا قِيلَ عَلَيْهِ اس پر کہا گیا ہے قَدْ قَالُ اب یہاں ایک اعتراض کریں گے کہ آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ ان کے افعال کو ذکر نہیں کیا جاتا معلوم ہے ذکر کریں گے تو وہ غلط ہے بھئی لیکن ہم نے عربوں سے سنا ہے عرب کہتے ہیں حمیت اللہ حمدن اور شکر توہ شکرن بھی کہتے ہیں عجب تو عجبن بھی کہتے ہیں دیکھو فیل کو وہ ذکر کر رہے ہیں تو پھر بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ بھئی یہ فصیح عرب کا کلام نہیں ہے جو اصل خالص عرب تھے وہ کبھی ان کے افعال کو ذکر نہیں کرتے تھے یہ بعد والے لوگ جو آئے انہوں نے استعمال شروع کر دیا فصیح عرب خالص عرب جو گزرے تھے وہ استعمال نہیں کرتے تھے ہم نے ان سے کبھی ایسا نہیں سنا یہ بعد والے لوگ ہیں اور ان کے کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے بعضوں نے یہ جواب دیا اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ ان کے فیل کا حضف تب واجب ہے جب ان کے ساتھ حرف جر یعنی جب ان کو لام کے ساتھ استعمال کیا جائے یعنی شکرن لہو اس کا شکریہ شکرن لہو دیکھو اب لہو جب اس کے سلام استعمال کر لیا اب شکر تو کو حضف کرنا واجب ہے حمد تو لہو یہ لہو ساتھ لے آئے تو پھر حضف واجب ہے ویسے حضف واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں قیل علیہ اس پر کہا گیا ہے یعنی اعتراض کیا گیا ہے قد قالو حمدت اللہ حمدن وشکرتو شکرن وعجبتو عجبن کہ تحقیق عربوں نے کہا ہے حمدت اللہ حمدن اور شکرتو شکرن اور عجبتو عجبن کہا ہے یعنی فیل کو بھی ذکر کیا ہے فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ تو بعضوں نے جواب دیا بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَلَامِ الْفُصَحَائِ کہ یہ فصیح لوگوں کے کلام میں سے نہیں ہے وَبَعْضُهُمْ اور بعضوں نے یہ جواب دیا بِأَنَّ وُجُوبَ الْحَسْفِ إِنَّمَا هُوَ فِي مَسْتُعْمِلَ بِالْلَّامِ کہ حضف کا واجب ہونا وہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ لام کے ساتھ استعمال ہو نَحْو حَمْدًا لَهُ وَشُقْرًا لَهُ وَعَجَبًا لَهُ تو جب لام کے ساتھ ہوتا فیل کا حضف واجب ہے اس جواب پر پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جب لام کا استعمال ہوگا پھر حضف واجب ہے تو مطن میں تو کہیں پر بھی لام ذکر نہیں ہے مطن میں تو جواب پھر وہ دیتے ہیں کہ بھئی مطن میں اختیسار کی وجہ سے حضف کر لیا گیا ورنہ وہاں پر بھی لام موجود ہے حَمْدًا اَيْ حَمْدًا لَهُ شُكْرًا اَيْ شُكْرًا لَهُ آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْفِعْلُ نَاصِبُ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ حَسْفًا وَاجِبًا قِيَاسًا اب یہ دوسری جگہ آگئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول مطلق کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے بعض جگہ بعض جگہ یہ جو حضف واجب ہے وہ سمع پر موقوف ہے اور بعض جگہ قیاسی ہے اس کا ذابطہ اور قانون ہے تو وہ حضف جو واجب تھا اور سمع پر موقوف تھا وہ بیان ہو گئے اب وہ جو قیاسی حضف ہے اس کو ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْفِعْلُ النَّاصِبُ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ حَسْفًا وَاجِبًا قِيَاسًا اور کبھی کبھار وہ فعل جو نصب دینے والا ہے مفعول مطلق کو اس کو حضف کر لیا جاتا ہے ایسا حضف جو واجب ہوتا ہے اور قیاسی ہے اَيْحَزْفًا قِيَاسِيًا یعنی حضف قیاسی ہے يُعْلَمُ لَهُ ظَابِطٌ قُلِّيٌ يُعْلَمُ لَهُ معلوم ہے اس کے لئے ظَابِطٌ قُلِّيٌ قُلِّ قانون ظابط کا کیا معنی قانون ایسا قُلِّ قانون يُحْزَفُ مَعَهُ الْفِعْلُ کہ اس کے ساتھ فعل کو حضف کر لیا جاتا ہے لُزُومًا لُزُوم کے طریقے پر ادھر دیکھئے بعض جگہیں قیاسی ہیں یعنی ان کے لئے ظابطہ معلوم ہے کہ اس ظابطے کے ہوتے ہوئے پھر حضف لازم ہوگا حضف بعض کے لئے ایسا ظابطہ موجود ہے جو کُلِّي ہے یاد رکھو ظابطہ ہوتا ہی کُلِّي ہے جیسے اَلْفَاعِلُ مَرْفُوعٌ یہ ظابطہ ہے اور یہ ظابطہ کُلِّي ہے کُلُّ فَاعِلِ مَرْفُوعٌ ہر فعیل مرفوح ہوگا لہذا عبارت میں جہاں کہیں آپ فعیل لائیں گے اس پر رفع پڑیں گے تو ظابطہ ہوتا ہی کُلِّي ہے تو یہاں پر بھی ان کے لئے بھی ایسا کُلِّي ظابطہ معلوم ہے کہ جہاں وہ ظابطہ پایا جائے گا یعنی جہاں اس جیسی صورت پائی جائے گی تو وہاں پر حضف واجب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ حضف قیاسی ہے یعلم لَهُ ظابطٌ کُلِّي يُحْزَفُ مَعَهُ الْفِعْلُ لُزُومًا یعنی معلوم ہے ان کے لئے ایسا کُلِّ قانون کہ اس کے ساتھ فعل کو لزوماً حضف کیا جاتا ہے فِي مَوازِعَ مُتَعَدِّدَتٍ کئی جگہوں میں کئی جگہوں میں مطن میں آیا وَقِيَاسًا فِي مَوازِعَ اور قِيَاسًا حضف کیا جاتا ہے فِي مَوازِعَ کئی جگہوں میں آگے صاحبِ کافیہ چھ سات جگہیں ذکر کریں گے جہاں پر مفعولِ مطلق کے عامل فیل کو حضف کیا جاتا ہے اور یہ حضف واجب ہے اور قیاسی ہے ذابطہ ساتھ ذکر کریں گے یہ ذابطہ جہاں پایا جائے وہاں آپ کے لئے بھی حضف واجب ہے اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کلامِ عرب کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں تو چھ ساتھ جگہیں ذکر کریں گے لیکن یہ صرف چھ ساتھ جگہیں نہیں ہیں جگہیں زیادہ ہیں تو ان میں سے جو مشہور مشہور ہیں وہ ذکر کر دیں گے ورنہ تو اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر حضف واجب ہے اور قیاسی ہے بھئی قانون بھی ہے وہاں پر باقاعدہ تو صاحبِ جامی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا فِي مَوازِعَ کے بعد مُتَعَدِّدَتِن کا لفظ نکالا کہ یہ حضفِ قیاسی کیا جاتا ہے فِي مَوازِعَ مُتَعَدِّدَتِن کئی جگہوں کے اندر یہ نہیں کہا کہ صاحبِ کافیہ نے آگے ساتھ جگہیں ذکر کی ہیں کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ ساتھ جگہوں کے اندر مثلا صاحبِ کافیہ نے چھے یا ساتھ جگہیں ذکر کی ہیں تو ان ساتھ جگہوں کے اندر حضف واجب ہے بلکہ کیا کہا فِي مَوازِعَ مُتَعَدِّدَتِن کئی جگہوں میں یہ حضف کیا جاتا ہے اشارہ کر دیا کہ کئی جگہیں ہیں ان میں سے صاحبِ کافیت چند ایک کو ذکر کریں گے جو مشہور ہیں بھئی تو کہتے اب وہ جگہیں ذکر کر رہے ہیں بھئی اب صرف ذرا متن متن دیکھئے بھئی کہتے مینہ ان جگہوں میں سے ما وقع ایک وہ مقام ہے جہاں مفعولِ مطلق واقع ہو مصبتن مصبت ہو کر توجہ ہے مفعولِ مطلق مصبت ہو کر واقع ہو یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو اس کی نفی کا ارادہ نہ ہو توجہ ہے زرابہ زیدن زربن کیا معنی زید کیلئے زرب ہے یا نہیں ہے ہے زرابہ زیدن زربن معلوم ہوا زرب زید کیلئے ہے اور ما زرابہ زیدن زربن یہاں بھی زربن مفعولِ مطلق ہے لیکن کیا یہ زید کیلئے اس بات ہے یا اس زید سے نفی کی جا رہی ہے نفی کی جا رہی ہے توجہ ہے تو مراد کیا ہے ایسا مفعول مطلق جو مصبت ہو یعنی جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو بعد نفین اور یہ مفعول مطلق کس کے بعد آئے نفی کے بعد آئے گا نفی کے بعد لیکن اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہوگا بھئی کیا معنی نفی کے بعد آئے اور اس بات کیسے ہوگا نفی کے بعد تو نفی ہوتی ہے کہتے ہیں آگے مثلا اللہ آجاتا ہے مَا زَيْدٌ إِلَّا سَيْرَن مَا زَيْدٌ توجہ ہے مَا زَيْدٌ إِلَّا بلکہ یہ مثال دیکھیں کتاب میں چند سطروں کے بعد مطن میں دیکھیں نَحْو مَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرَن مثال مل گئی دیکھو اب یہاں کیا معنی ہے مَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرَن دیکھو معنی سمجھ لو سارا یسیر سیرن کا معنی ہے چلنا چلنا مَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرَن آپ نہیں ہیں مگر مگر چلتے ہی رہتے آپ نہیں ہیں مگر چلنے ہی والے یعنی آپ کو ہر وقت گھومتے ہی رہتے ہیں مثال ایک آدمی ہے بہت زیادہ سفر کرنے والا ہے تو وہ آپ کو کوئی بات سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کبھی قیام کرتا ہوں اور کبھی سفر کرتا ہوں تو آپ اس کو کہتے ہیں نَئی بھئی مَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرَن آپ کو چلتے ہی رہتے ہیں آپ کو ہر وقت گھومتے ہی رہتے ہیں یعنی آپ کا قیام اگر ہے بھی تو وہ اللہ قیام کی طرح ہے آپ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں آپ ہر وقت کہیں نہ کہیں گھومتے رہتے ہیں کبھی ایک جگہ سفر میں ہوتے ہیں کبھی دوسری جگہ تو دیکھو وہ قیام کو بھی ذکر کر رہا تھا سیر کے ساتھ آپ نے قیام کی نفی کر دی کہ نہیں قیام گویا ہے ہی نہیں آپ تو صرف چلتے ہی رہتے ہیں معنی سمجھ میں آرہا ہے آپ دیکھو ما انتا آپ نہیں ہیں مگر چلتے ہی رہتے یعنی آپ چلتے ہی رہتے ہیں آپ گھومتے ہی رہتے ہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ آپ نہیں ہیں مگر چلتے ہی رہتے یہ تو میں ما اور اللہ والا ترجمہ کر رہا ہوں ذرا ما اور اللہ کو ختم کریں مثلا دوسری مثال لے لیں ما زیدن اللہ شاعرن زید نہیں ہے مگر شاعر مخاطب کا خیال تھا زید شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے آپ اس کو کہتے ہیں ما زیدن اللہ شاعرن زید نہیں ہے مگر شاعر تو آپ نے زید کو کس میں بند کر دیا شاعر ہونے میں بند کر دیا معلوم ہوا کاتب ہونے کی نفی کر دی آپ نے بات سمجھ میں آرہی کاتب ہونے کی نفی کر دی ما زیدن اللہ شاعرن زید نہیں ہے مگر شاعر یہ تو ما اور اللہ کے ساتھ ترجمہ ہے ما اور اللہ کے بغیر ترجمہ کریں بھئی یہ جو اللہ کے بعد آئے اس کے بعد ہی کا لفظ بڑھا دیں زید شاعر ہی ہے یا یہ جو اللہ کے بعد لفظ آیا ہے اس سے پہلے صرف کا لفظ بڑھا دیں ہی نہ لائیں زید صرف شاعر ہے تو لفظی ترجمہ کیا ما زیدن الا شاعرن لفظی ترجمہ کیا زید نہیں ہے مگار شاعر اور بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے ہی یا صرف کے ساتھ زید شاعر ہی ہے یہ یوں کہیں زید صرف شاعر ہے ایک ہی بات ہے زید شاعر ہی ہے یا زید صرف شاعر ہے معلوم ہوا کاتب نہیں تو یہ بامحاورہ ترجمہ ہے اب مجھے بتائیے ادھر دیکھئے ما زیدن الا شاعرن حرف نفی آیا یا نہیں حرف نفی آیا ہے اور بامحاورہ ترجمہ کریں زید شاعر ہی ہے نفی ہے دیکھو نفی نہیں ہے وہ نفی کس نے توڑ دی تھی اللہ نے توڑ دی تھی نفی تھی لیکن اللہ نے کیا کیا شاعر کو نفی سے نکال دیا اللہ کے بعد شاعر کا لفظ آیا تو اللہ نے کیا کیا اس ماں کی نفی کو توڑ دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اللہ نفی کو توڑ دیتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کتاب پر دیکھئے ما انتا اللہ سیرن یہ جو سیرن ہے یہ مفول مطلق ہے اور اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے اور یہ کس جگہ پر ہوگا انہوں نے بتلایا کہ جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو اور مجھے بتائیے ما انتا اللہ سیرن اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں آپ چلتے ہی رہتے ہیں دیکھا نفی تو کوئی نہیں چلتے رہنے کا اس بات کیا جا رہا ہے مخاطب کے لئے تو یہ مفول مطلق نفی کے بعد آیا یعنی ما شروع میں داخل ہے لیکن اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے نفی کا ارادہ نہیں کیا گیا اب پھر عبارت دیکھیں منہ ما وقع مصبتا ان جگہوں میں سے وہ جگہ ہے جہاں مفول مطلق جو ہے وہ مصبت ہو یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو بعد نفین اور کس کے بعد آئے نفی کے بعد نفی سے کیا مراد ہے یہ جو ما اللہ کے ساتھ آ رہا ہے یہ نفی مراد ہے او معنی نفین یا کس کے بعد آئے معنی نفی کے بعد آئے معنی نفی سے مراد ہے انما معنی نفی سے انما یاد رکھو یہ انما بھی حسر کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں انما زیدن شاعرن انما بھی حسر اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے جیسے ما اور اللہ اور یہاں پر حسر جو آتا ہے تخصیص جو آتی ہے جوزے اخیر میں آتی ہے انما زیدن شاعرن جوزے اخیر کیا شاعر لفظ کیا ہے آخر میں انما زیدن شاعرن آخر میں شاعر کا لفظ ہے اس شاعر میں تخصیص لائی جا رہی ہے اس کے بعد ہی کا لفظ لےاؤ یا اس سے پہلے صرف کا لفظ لےاؤ انما زیدن شاعرن زید شاعر ہی ہے یا زید صرف شاعر ہے تو یہ انما بھی کیا ہے حسر کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا یہ بھی وہ ما اور اللہ کا معنی ادا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معنی نفی ما اور اللہ میں نفی ہے یا نہیں تو یہ بھی وہی فائدہ دے رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے معنی نفی لفظوں میں تو نفی نہیں ہے لیکن معنی نفی ہے یعنی ما اور اللہ کا فائدہ دے رہا ہے تو کہتے ہیں ان جگہوں میں سے ایک وہ مفعول مطلق ہے جو مصبت واقع ہو یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو بعد نفین او معنی نفین اور نفی کے بعد آئے یا معنی نفی کے بعد اور وہ معنی نفی داخل علس من وہ داخل ہو ایسے اسم پر لا یکون خبرن عنہ توجہ ہے وہ نفی یا معنی نفی داخل ہو ایسے اسم پر لا یکون خبرن عنہ کہ یہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ بن سکے ادھر دیکھ اس مثال پر نظر رکھو ما انتا الا سیران یہ سیران مفعول مطلق ہے اور اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ کس کے بعد ہے نفی یا معنی نفی کے بعد ہے اور یہ نفی یا معنی نفی کس پر داخل ہے انتا یہ جو اسم ہے ما کے بعد کیا ہے آگے ایک دو سطروں کے بعد ہے وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرَن مثال مل گئی مطلق میں وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرَن اس میں بھی دیکھو یہ انما معنی نفی کس پر داخل ہے انتا یعنی اسم پر کس پر ما انتا میں بھی ما کس پر داخل ہے اسم پر یہ انتا اسم ہے اور انما بھی کس پر داخل ہے اسم پر یہ دراصل نکالنا چاہتے ہیں اس نفی اور معنی نفی کو جو فیل پر داخل ہو معلوم ہوا یہ ما کے بعد فیل نہیں آنا چاہیے انما کے بعد فیل نہیں آنا چاہیے تو وہ نفی یا معنی نفی وہ داخل ہو ایسے اسم پر کہ یہ آگے مفہول مطلق اس سے خبر نہ بن سکے مثال پر نظر رکھو ما کس پر داخل ہے اسم پر اور یہ ایسا اسم ہے کہ آگے آنے والا سیرن اس سے خبر نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیونکہ وہ منصوب ہے اگر وہ خبر ہوتی خبر تو مرفو ہوتی ہے اس پر تو رفع آتا ہے اور اس پر نصب آ رہا ہے معلوم ہوا یہ اس سے خبر نہیں بن سکتا اسی طرح وَإِنَّمَا أَنتَ سَيْرَن اِنَّمَا أَنتَ سَيْرَن اس کے اندر بھی دیکھو اس کے اندر بھی معنی نفی داخل ہے اسم پر اور وہ اسم ایسا ہے کہ آگے آنے والا مفعول مطلق اس سے خبر نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تو منصوب ہے خبر ہوتی تو مرفو ہونا چاہیے تھا شرطیں سمجھ میں آگئیں تین شرطیں ہیں ادھر سنو کہ بعض جگہ مفعول مطلق کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے اور یہ واجب قیاسی ہے یعنی اس کے لئے باقاعدہ ذابطہ موجود ہے اور وہ ذابطہ پہلی جگہ ان جگہوں میں سے کون سی ہے کہ وہ مفعول مطلق اس میں تین شرطیں ہیں بھئی پہلی جگہ اس میں تین شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ مفعول مطلق مصبت ہو یعنی اس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو دوسری شرط یہ کہ وہ مفعول مطلق نفی یا معنی نفی کے بعد واقع ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نفی یا معنی نفی وہ ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق کا اس سے خبر بننا صحیح نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے شرح کے ساتھ اس سارے کو ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ منہ کی ضمیر کس کو راجے ہے موازع کو اور ان جگہوں میں سے موزع ما وقع یہ ما وقع سے پہلے موزع کا لفظ نکال لیا اور آگے آیا ما وقع اس کی تفسیر شارح جامی نے کیا کی اے مفعول مطلق وقع کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں ما سے کیا مراد ہے مفعول مطلق ہے بھئی اور یہ ما موصوفہ ہے اس کے لئے مفعول مطلق نکرہ نکالا توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ما موصولہ ہوتا ہے اور ایک ما موصوفہ تو یہاں ما کے بعد کیا نکالا ما وقع اے مفعول مطلق وقع تو معلوم ہوا ما سے کیا مراد ہے جو ما وقع مطلق مراد ہے مفعول اور منہ منہ کی حاذ امیر کس کو راجع کی موازع کو ان جگہوں میں سے ایک جگہ جو ہے ما وقع وہ مفعول مطلق ہے ما سے کیا مراد ہے مفعول مطلق باقی چھوڑ دیں بس دیکھیں مختصر کلا مفعول مطلق ہے ان جگہوں میں سے ان جگہوں میں سے ایک مفعول مطلق ہے بھئی مفعول مطلق جگہ کا نام ہے انہوں نے کیا کہا ان جگہوں میں سے ایک مفہول مطلق ہے بھئی یوں کہہ نا ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے لیکن جگہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا مفہول مطلق کہا ان جگہوں میں سے ایک مفہول مطلق ہے بھئی مفہول مطلق تو موزع کا نام نہیں جگہ کا نام نہیں لہذا حمل صحیح نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے صاحب جامی نے ما وقعہ سے پہلے موزع کا لفظ نکال لیا کہ ان جگہوں میں سے موزع ما وقع ان جگہوں میں سے ایک جگہ موزع ما وقع وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو اب حمل صحیح ہو گیا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے عبارت کے نظر ہے ما وقع سے کیا مراد ہے مفعول مطلق وقع اور اس سے پہلے موزع کا لفظ دیکھو صاحب جامی نے نکالا ہے کیوں نکالا؟ کیونکہ اس کے بغیر حمل صحیح نہیں ہوتا تھا اور یہاں ایک اور بات یاد رکھنا کہ منہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ من تبعیزیہ ہے من اور یہ جو من تبعیزیہ ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم ہے یہ حرف ہے ہی نہیں یہ بعض کے معنی میں ہے تو منہ کا کیا معنی ہے اے بعضوہ منہ کا کیا معنی ہے بعضوہ ان جگہوں میں سے بعض جگہیں وہ ہیں جو آگے ذکر ہیں منہ اے بعضوہ تو لہٰذا پھر اس صورت میں یہ مبتدہ بنے گا یہ منہ اجار مجرور نہیں ہے یہ مضاف مضافلے ہیں توجہ ہے یہ مضاف مضافلے ہیں یہ ہے مبتدہ اور ما وقعہ ہے اس کی خبر بعض جگہوں میں سے موزع ما وقعہ ایک مفہول مطلق کے واقع ہونے کی وہ جگہ ہے بعض سمجھ میں آگئے اور اگر آپ چاہیں تو عام ترکیب کر لیں کہ منہ کو جار مجرور بنائیں منہ کو جار مجرور اور جار مجرور آپ جانتے ہیں وہ خبر تو بن سکتے ہیں مبتدہ نہیں بن سکتے تو یہ جار مجرور خبر مقدم ہو جائے گا اور ما وقعہ اس کا مبتدائے مؤخر ہو جائے گا اور پھر منہ سے کیا مراد ہے بعض جگہیں اور آگے مفہول مطلق ہے لہذا اس مفہول مطلق سے پہلے موزع کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں گے تاکہ حمل صحیح ہو جائے بات سمجھ میں آگئے کہ ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے تو کہتے ہیں منہ اے منہ دہی الموازعی اور ان جگہوں میں سے موزع ما وقعہ اے مفعول مطلق وقعہ یعنی وہ اس مفہول مطلق کے واقع ہونے کی جگہ ہے مصبتاً اُرید اِس باتوہو مصبت کا کیا معنی ہے یعنی اس مفہول مطلق کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہو لا نفیوہو اس کی نفی کا ارادہ نہ کیا گیا ہو فَإِنَّهُ لَأُرِيدَ النَّفِيُهُ اس لیے کیونکہ اگر اس مفہول مطلق کی نفی کا ارادہ کیا گیا ہو نَحُمَا زَيْدٌ يَسِيرُ سَيْرًا تُو لَا يَجِبُ حَزْفُهُ تو پھر اس فعل کا حضف واجب نہیں بھئے اگر نفی کا ارادہ ہو مَا زَيْدٌ يَسِيرُ سَيْرًا زید چلتا نہیں ہے یعنی زید گھومتا نہیں ہے زید گھومتا نہیں ہے چلتا نہیں ہے سفر نہیں کرتا تو اب یہاں دیکھو جب نفی کا ارادہ کیا گیا ہے حرف نفی داخل ہے زید کے لئے گھومنا ثابت ہے یا نہ گھومنا مَا زَيْدٌ يَسِيرُ سَيْرًا زید نہیں گھومتا زید نہیں چلتا تو اس سے تو چلنے کی نفی کی جا رہی ہے تو پھر اس صورت میں حضف واجب نہیں چنانچہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں مَا زَيْدٌ يَسِيرُ سَيْرًا دیکھو فیل کو ذکر کیا ہے حضف نہیں کیا تو یہ معنی ہے کہ اگر اس کی نفی کا ارادہ کیا جائے تو پھر لَا يَجِبُ حَسْفُهُ تو اس کا حضف واجب نہیں بَعْدَ نَفْيٍ دَاخِلٍ عَلَسْمِن بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے انہوں نے کیا کہا پہلا مقام جہاں مفعول مطلق کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے کونسا مقام ہے جب مفعول مطلق نفی کے بعد آئے او معنی نفی یا کس کے بعد آئے معنی نفی اور وہ جو نفی ہے یا معنی نفی وہ داخل ہو رہے ہوں ایسے عسم پر کہ آگے آنے والا مفعول مطلق اس سے خبر نہ بن سکے توجہ ہے وہ نفی یا معنی نفی داخل ہو رہے ہوں ایسے عسم پر کہ آگے آنے والا مفعول مطلق اس عسم سے خبر ما اور انما انتا پہ داخل ہو رہے ہیں یعنی ایسے عسم پر کہ آگے آنے والا مفعول مطلق اس سے خبر نہیں بن سکتا تو دیکھو یہ جو عبارت آئین ہے ذرا صرف متن دیکھیں بَعْدَ نَفْيٍ اَوْ مَعْنَ نَفْيٍ کہ وہ مفعول مطلق کس کے بعد آئے نفی کے بعد یا معنی نفی کے بعد داخلِن عَلَسْمِن اور وہ نفی یا معنی نفی داخل ہو کس پر اسم پر معلوم ہوا اسم پر داخل ہونا یہ صرف معنی نفی میں ہے یا دونوں کے اندر ہے دونوں کے اندر ہے نفی یا معنی نفی دونوں کس پر داخل ہونے چاہیے اسم پر تو جب یہ دو ہیں توجہ ہے معلوم ہوا یہ داخلین دونوں کی صفت ہے کہ وہ نفی بھی داخل ہو ایسے اسم پر اور وہ معنی نفی بھی داخل ہو ایسے اسم پر دونوں مراد ہیں جب دونوں مراد ہیں تو دو ہو گئے تو پھر داخلین نہیں کہنا چاہیے تھا تصنیہ لانا چاہیے تھا کہ وہ داخلین عَلَسْمِن کہ وہ نفی اور معنی نفی دونوں داخل ہونے چاہیے اسم پر توجہ ہے کہ یہ داخل اس کا تعلق صرف نفی سے نہیں اور صرف معنی نفی سے بھی نہیں بلکہ دونوں سے ہے جب دونوں کی یہ صفت ہے تو تصنیہ کا سیغہ ہونا چاہیے تھا تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی یہ نفی اور معنی نفی کے درمیان آؤ آیا ہے کیا آیا ہے اور جب دو چیزوں کے درمیان آؤ آئے معلوم ہو دونوں میں سے ایک وقت میں ایک آئے گی دونوں ہی کٹھے نہیں آ سکتے تو یہ احد الامرین کی تعویل میں ہے کس معنی میں ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک تو اب یہ داخلین احد الامرین کی صفت ہو گئی اور احد الامرین میں تو احد دیکھو مفرد ہے تو داخلین بھی کیا ہے مفرد کہ ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ داخل ہو رہا ہو ایسے اسم پر بعض سمجھ میں آگئے معلوم ہو داخلین دونوں کی صفت ہے چنانچہ یہی بتلانے کے لیے دیکھو صاحب جامی نے اوپر جو آیا نا بعد نفین اس کے بعد الگ داخلین نکال لیا مطن تو کیا تھا بعد نفین او معنی نفین داخلین معنی نفی کے بعد داخل کا لفظ آ رہا تھا بعد نفی کے بعد تو داخل کا لفظ نہیں تھا لیکن صاحب جامی نے بعد نفی کے بعد بھی داخل کا لفظ نکال لیا کتاب پر نظر ہے کہتے ہیں بعد نفین اور وہ مفہول مطلق جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے وہ ایسی نفی کے بعد آئے داخلین علسمین کہ وہ نفی داخل ہو ایسے اسم پر مفعول المطلق خبران عنہو کہ وہ مفعول مطلق اس سے خبر واقع نہ ہو او بعد معنی نفین یا وہ مفعول مطلق جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے وہ معنی نفی کے بعد آئے ایسا معنی نفی داخلین علسمین کہ وہ معنی نفی داخل ہو ایسے اسم پر لا یکون المفعول المطلق خبران عنہو کہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ ہو سکے کیونکہ مفعول مطلق تو منصوب ہے وہ خبر نہیں بن سکتا اگر خبر بنانا ہے تو پھر تو مرفوح ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ان دونوں مثالوں میں دیکھیں مفہول مطلق منصوب آ رہا ہے وہ خبر نہیں بن سکتا اگر خبر ہوتا تو اس پر رفع آنا چاہیے تھا تو کہتے خبر نہ بن سکے اسے اے انزالکل اسم اس اسم سے وَإِنَّمَا قَالَ عَلَسْمِن اور ماتین نے کیا کہا داخل عَلَسْمِن وَنَفِيَ مَعنی نَفِي کس پر داخل ہو اسم پر میں نے بتلایا تھا آپ کو یہ اسم کی قید کیوں لگائی فیل کو نکالنے کے لئے وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ عَلَسْمِن اور ماتین نے عَلَسْمِن کہا لِأَنَّهُ لَوْدَخَلَ عَلَا فِعْلٍ اس لیے کیونکہ وہ نفی یا معنی نفی اگر فیل پر داخل ہو نحو مثال کے طور پر مَا سِرْتُ إِلَّا سَيْرَن دیکھا حرف نفی سِرْتُ فِعْل پر داخل ہے وَإِنَّمَا سِرْتُ سَيْرَن اسی طرح انما معنی نفی دیکھو سِرْتُ فِعْل پر داخل ہے تو لَا يَكُونُ مِنْهُ تو پھر یہ اسم سے نہیں یہ جس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں ہم کس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جہاں حضف واجب ہے قیاسی طور پر یہ اسم سے نہیں بات کس کی چل رہی ہے بعض جگہ حضف واجب ہوتا ہے بعض جگہ اور یہ حضف قیاسی ہے یعنی ذابطے کے مطابق ہے تو اگر یہ نفی یا معنی نفی فیل پر داخل ہو تو پھر یہ اس بحث سے نہیں یہ اسے نکل جائے گا کیونکہ جب نفی کس پر داخل ہے فیل پر تو فیل تو مذکور ہو گیا اسی طرح معنی نفی کس پر داخل ہے فیل پر جب داخل ہے تو فیل تو ذکر ہو گیا حالانکہ ہم تو بات اس فیل کی کر رہے ہیں جس کو حضف کرنا واجب ہے بھئی دیکھو ما صیرتو اللہ سیران دیکھو یہ صیرتو فیل تو ذکر ہے اور ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں جس فیل کو حضف کرنا واجب ہے اسی طرح انما صیرتو سیران یہاں بھی فیل ذکر ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں لا یکونو منہو یہ اس میں سے نہیں ہوگا وَإِنَّمَا وَصَفَ الْإِسْمَ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ خَبَرًا عَنْهُ بھئی ماتن نے کیا قید لگائی کہ وہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر نہ بن سکے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ منصوب ہے اگر خبر ہوتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا مرفوح ہونا چاہیے تھا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَصَفَ الْإِسْمَ اور ماتن یعنی صاحب کافیہ نے اسم کو موصوف کیا بِأَنْ لَا يَكُونَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ خَبَرًا عَنْهُ کہ وہ مفعول مطلق اس سے خبر نہ ہو سکے لیا نَهُ لَوْقَانَ خَبَرًا عَنْهُ اس لیے کیونکہ اگر یہ مفعول مطلق اس سے خبر ہو سکے نحو مثال کے طور پر مَا سَيْرِ إِلَّا سَيْرٌ شَدِيدٌ نہیں ہے میرا چلنا مگر سخت چلنا شدید چلنا لَقَانَ مَرْفُوعًا عَلَى الْخَبَرِيَّتِ پھر تو وہ مفعول مطلق مرفوع ہوتا خبر ہونے کی بنا پر منصوب نہ ہوتا توجہ ہے آگے دیکھئے بھئے اَوْ وَقَعَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مُقَرَّرًا یہ دوسری جگہ آگئی یا وہ مفعول مطلق مقرر واقع ہو یعنی اس میں تقرار ہو دو دفعہ واقع ہو توجہ ہے اَوْ وَقَعَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مُقَرَّرًا یا وہ مفعول مطلق مقرر واقع ہو بھئے یہ دوسری جگہ صاحبیں کافیہ ذکر کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی پہلی جگہ کے ساتھ ہی ذکر کر دیا پہلی جگہ کے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ وہ مفعول مطلق مقرر واقع ہو بھئے حالانکہ یہ بقائدہ الگ ذابطہ ہے اور چونکہ یہ الگ ذابطہ ہے چنانچہ دیکھو صاحبیں کافیہ کی ذرا عبارت دیکھو اَوْ وَقَعَ مُقَرَّرًا یا وہ مفعول مطلق 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 مقرر واقع ہو یہ وقع کو صاحبیں کافیہ نے دوبارہ ذکر کیا حالانکہ صاحبیں کافیہ تو کلام کو مختصر سے مختصر کرتے ہیں یہ پیچھے ذکر ہو گیا تھا مَا وَقَعَ مُسْبَطًا تو وقع ایک دفعہ ذکر تھا تو یہ مصبتن پر کیا کرتے حمل کر دیتے اور یوں کہتے اَوْ مُقَرَّرًا لیکن یہ وقع کا لفظ دوبارہ ذکر کیا یہ اشارہ کر دیا صاحب کافیہ نے کہ یہ الگ قانون ہے یہ دوسری جگہ ہے یہ اسی کی تفصیل نہیں ہے یہ الگ ذابطہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اس لئے وقع کا لفظ دوبارہ لائے کہتے ہیں اَوْ وَقَعَ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ مُقَرَّرًا اور یا وہ مفعول مطلق جو ہے وہ مکرر ہو بھئی دیکھئے نیچے اسی کے نیچے سطر میں ہے نَحْوَ دُقْقَةِ الْأَرْضُ دَقْقًا دَقْقَةِ الْأَرْضُ دَقْقًا دُقْقَةِ الْأَرْضُ دَقْقًا دَقْقًا زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا دَقْقًا دَقْقًا دو دفعہ آیا کونسے مقامات ذکر ہو رہے ہیں جہاں مفعول مطلق کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے حالانکہ یہاں دُقْقَةِ الْأَرْضُ دیکھو فیل ذکر ہے فیل ذکر ہے تو صاحبِ کافیہ پر اعتراض ہوتا تھا آپ نے ہمیں کیا کہا اَوْ وَقَعَ مُقَرَّرًا یا مفعول مطلق مُقَرَّرَئے مرمو وہاں بھی حضف واجب ہے حالانکہ ہم نے قرآن سے مثال دکھا دی کہ وہاں دیکھو حضف نہیں ہوا ہے تو اس کا جواب صاحبِ جامی دے رہے ہیں آگے کہ بھئی اب ضابطہ پورا ذکر نہیں کیا صاحبِ کافیہ نے مختصر عبارت ذکر کر دی کچھ ماقبل سے مفہوم ہو رہا تھا اس لئے آگے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا یہ ضابطہ پورا کس طرح ہے وہ صاحبِ جامی آگے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں او وقع المفعول المطلق مکرران یا مفعول مطلق مکرر واقع ہو اے فی موزع الخبری یعنی وہ مفعول مطلق مکرر واقع ہو خبر کے مقام میں کہاں پر؟ خبر کے مقام میں عن اس من ایسے اسم سے لا يسح وقوعہ خبران عنہ کہ اس مفعول مطلق کا اس سے خبر ہونا صحیح نہ ہو توجہ ہے قید بڑھا دی کہ مفعول مطلق مکرر ہو اور کہاں پر ہو خبر کے مقام میں ہو اور اس کا خبر بننا صحیح نہ ہو مقبل میں ایک اسم بھی گدرا ہو وہ مبتدہ ہے اور یہ اس کے خبر کے مقام میں آیا ہے لیکن اس کا اس کے لئے خبر بننا صحیح نہ ہو کیونکہ اس پر نصب آ رہا ہے حالانکہ خبر تو مرفو ہوتی ہے تو پورا ذابطہ کیا ہوا؟ کہ مفعول مطلق مکرر آئے اور کس جگہ پر آئے؟ خبر کے مقام میں آئے اور ایک ایسے اسم کے بعد آئے کہ وہ اسم تو مبتدہ ہے اور یہ اس کے خبر کے مقام میں ہے لیکن یہ اس کے لئے خبر بن نہیں سکتی اب جب یہ ذابطہ لگا دیا اب وہ دکت الارض دکان دکا والا اعتراض ختم کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ وہ مفعول مطلق جو مقرر ہے خبر کے مقام میں آئے اور یہاں تو مبتدہ ماقبل میں ہے ہی نہیں دکت الارض فیل مجھول ہے اور نائف فائل ہے یہاں کوئی مبتدہ ذکر ہی نہیں ہے کہ جس کے خبر کے مقام میں دکان دکا واقع ہوا ہو بات سمجھ میں آگئی لہٰذا یہ اعتراض آپ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اے فی موزع الخبر عن اسم لا یسح وقوعہ خبران عنہ یعنی وہ مفعول مطلق مقرر واقع ہو ایک ایسے اسم سے خبر کے مقام میں کہ اس اسم سے اس کا خبر ہونا سہی نہ ہو فلا یرد نحو دکت الارض دکان دکا لہٰذا اعتراض وارد نہیں ہوتا دکت الارض دکان دکا بھئی سوال جب یہ الگ ذابطہ ہے تو صاحب کافیہ نے کٹھا کیوں ذکر کیا وجہ یہ کہ صاحب کافیہ کے پاس الفاظ کم ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں میں مختصر سے مختصر لفظوں میں لمبی سے لمبی بات کر دوں تو چونکہ کچھ باتیں پہلے ذابطے میں ذکر ہو گئی تھی کیا پہلے ذابطے میں کیا تھا کہ وہ مفعول مطلق خبر کے مقام میں ہو اور اس کا خبر بننا صحیح نہ ہو یہ جو مفعول مطلق مقرر آیا یہ بھی کہاں آئے گا خبر کے مقام میں اور اس کا خبر بننا صحیح نہیں تو یہ اس کے ساتھ اس بات میں شریک تھا کہ یہ دونوں قسمیں جو ہے مفعول مطلق کی خبر کے مقام میں آتی ہیں اور ان کا خبر بننا صحیح نہیں ہوتا یعنی ان سے پہلے مبتدہ آتا ہے اور پھر یہ اس کے بعد آتی ہیں لیکن ان کا خبر بننا صحیح نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَا ظَابِطَ تَعِنِي اور صاحبِ کافیہ نے دونوں ذابطوں کو جمع فرما دیا یعنی کٹھا کر دیا لِشْتِرَاكِهِ مَا اس وجہ سے کہ دونوں ذابطوں میں اشْتِرَاك ہے فِي الْوُقُوعِ بَعْدَسْ مِنْ لَا يَكُونُ خَبَرًا عَنْهُ اس بات کے اندر کہ وہ مفعول مطلق واقع ہوتے ہیں ایک ایسے اسم کے بعد لَا يَكُونُ خَبَرًا عَنْهُ جسے وہ خبر نہ ہو سکیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی تو ذابطہ سمجھ میں آ گیا اعتراض جواب سمجھ میں آیا اعتراض یہ کہ صاحبِ کافیہ نے دونوں ذابطوں کو اکٹھا کیوں ذکر کر دیا توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ صاحبِ کافیہ نے جو کہا نا اَوْ وَقَعَ مُقَرَّرًا یہ وقع کے ذریعے اشارہ تو کر دیا کہ یہ الگ ذابطہ ہے کیونکہ ایک دفعہ وقع پیچھے ذکر ہو چکا تھا دوبارہ وقع لانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن صاحبِ کافیہ دوبارہ وقع لائے یہی بتلانے کے لیے کہ یہ جو آگے بات ہو رہی ہے یہ اسی ذابطے کے ساتھ نہیں ہے یہ الگ ذابطہ ہے کہ مفعولِ مطلق مکرر واقع ہو بئی تو صاحبِ کافیہ نے وقع ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ تو کر دیا کہ یہ الگ ذابطہ ہے لیکن الگ ذابطے کے طور پر ذکر نہیں فرمایا کس طرح؟ کہ یہاں وہ ہر ذابطے کے شروع میں فرما رہے ہیں وَمِنْهَا 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 لیکن اس کے لیے انہوں نے وَمِنْهَا مَا وَقَعَا نہیں فرمایا البتہ اشارہ کر دیا وَقَعَا کا لفظ لاکر کہ یہ الگ ذابطہ ہے اور کیوں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا الگ ذابطے کے طور پر کیوں نہیں ذکر کیا اس لیے کیونکہ دونوں ذابطوں میں اشتراک ہے اس بات کے اندر کہ دونوں ذابطوں کے اندر جو مفعولِ مطلق ذکر ہو رہا ہے وہ ایک ایسے اسم کے بعد ہے جس سے اس کا خبر ہونا صحیح نہیں تو کلام کو مختصر کرنے کیلئے صاحبِ کافیہ نے اسی کے ساتھ ملا کر دوسرا ذابطہ بھی ذکر کر دیا معنی سمجھ میں آگیا نحو مثال کے طور پر مَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرًا آپ تو گھومتے ہی رہتے ہیں یا آپ تو چلتے ہی رہتے ہیں سفر میں رہتے ہیں اَيْ تَسِيرُ سَيْرًا دیکھو فیل محضوف نکال کر بتلا جیا اَيْ تَسِيرُ سَيْرًا یہاں تَسِيرُ فیل محضوف ہے اور اس کا حضف واجب ہے وَمَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرَ الْبَرِيد آپ نہیں چلتے مگر ایک منزل کے چلنے کے برابر آپ تو نہیں چلتے مگر ایک منزل کے برابر ہی ایک منزل کے برابر ہی چلتے ہیں یاد رکھو برید برید عام عربی زبان میں ڈاکھ کو کہتے ہیں یہ جو ڈاکھ کا نظام ہے یہ خطوط وغیرہ ادھر ادھر بھیجے جاتے ہیں اور اسی طرح برید جو دو منزلوں کے درمیان فاصلہ ہے اس کو بھی برید کہتے ہیں قدیم زمانے میں سفر کا کیا طریقہ تھا کہ صبح صبح قافلے نکلتے تھے صبح صبح اندھیرے میں چل پڑتے اور پھر صبح نو دس گیارہ بجے تک یہ سفر کرتے پھر اب دھوپ تیز ہونے لگتی اور لوگ بھی تھک جاتے کئی گھنٹے سفر کر لیا ہے تو پھر پڑاؤ ڈال دیتے تھے پھر کھانے پینے وغیرہ کی تیاری شروع ہو جاتی پھر اگلے دن دوبارہ فجر کے بعد پھر قافلہ چل پڑتا اور پھر صبح دس گیارہ بجے تک سفر ہوتا اور پھر پڑاؤ ڈال دیا جاتا تو یہ جو ایک دن میں فاصلہ تیہ کیا جاتا تھا یہ کوئی بیس پچیس کلومیٹر یہ بعض پیدل ہوتے بعض کوئی کسی کے پاس سواری ہوتی تو یہ بیس پچیس کلومیٹر ہر روز وہ سفر تیہ کرتے تھے یا اس کے لگ بھگ بھئی تو اس کو ایک منزل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وَمَاَنْتَ إِلَّا سَيْرَ الْبَرِيدِ آپ نہیں چلتے مگر ایک منزل کے چلنے کے برابر مخاطب کہتا ہے بھئی میں تو دو یا تین منزلیں چل لیتا ہوں آپ اس کو کہتے ہیں نہیں مَاَنْتَ إِلَّا سَيْرَ الْبَرِيدِ آپ تو نہیں چلتے مگر ایک منزل کے برابر ہی ایک منزل کے برابر ہی چلتے ہیں اَتَصِیرُ السَّرِ الْبَرِيدِ یعنی آپ برید کے مثل ایک منزل کے برابر چلتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی سوال کہ صاحب کافیہ تو بات مختصر کرتے ہیں یہاں پھر انہوں نے دو مثالیں کیوں ذکر کی ایک مثال ذکر کر دیتے لیکن دو ذکر کی تو آپ کو بتلائیں گے صاحب جامی یہ دو مثالیں صاحب کافیہ نے اس لئے ذکر کی کہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مفول مطلق ہم ذکر کر رہے ہیں یہ نقرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی سیرن یہ نقرہ ہے اور سیر البرید یہ معرفہ ہے کیونکہ سیر کی اضافت ہو رہی ہے البرید کی طرف اور وہ معرف باللام ہے معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مفول مطلق نقرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی یا یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مفہول مطلق مبتدہ کا اپنا فیل بھی ہو سکتا ہے یا مبتدہ کے فیل کو اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ مبتدہ کا اپنا فیل بھی ہو سکتا ہے یا مبتدہ کے فیل کو اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دیکھو غور کرو ذرا ما انتا اللہ سیران آپ نہیں ہیں مگر بھونتے ہی رہتے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں یہ کس کا فیل ہے مخاطب کا ہی فیل ہے سیر البرید اور آپ نہیں چلتے رہتے اللہ سیر البرید مگر ایک منزل کے برابر یعنی آپ کا چلنا کس کے مثل ہے ایک منزل چلنے کے مثل ہے معلوم ہوں مخاطب کے فیل کو سیر برید کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے جیسے میں کہتا ہوں جلس تو جل ست القاری کیا مانا میں قاری کا بیٹھنا بیٹھا قاری کا تو اپنا فیل ہے ہاں میں اپنے بیٹھنے کو اس کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں جلس تو جل ست القاری میں قاری کی طرح بیٹھا بئی تو یہاں پر بھی وما انتا اللہ سیر البرید کہ آپ نہیں چلتے مگر مگر ایک منزل کے مثل دیکھو اس کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے تو دو مثالیں کیوں ذکر کی ہیں کہ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مفہول مطلق جو ہے نقرہ بھی آ سکتا ہے اور معرفہ بھی یا یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مفہول مطلق مبتدہ کا اپنا فیل بھی ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ مبتدہ کے فیل کو تشبیح دی گئی ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے یا اس وجہ سے دو مثالیں ذکر کی ہیں کہ یہ جو مفہول مطلق ہے مضاف بھی ہو سکتا ہے یا غیر مضاف بھی سیران غیر مضاف ہے اور سیر البرید مضاف ہے تو یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں یعنی آپ ایک منزل کے مثل چلتے ہیں یہ دونوں مثالیں ہیں اس مفہول مطلق کی جو واقع ہوا ہے کس کے بعد جو واقع ہوا ہے مصبت یعنی جس کے جس کے اس بات کا ارادہ کیا گیا ہے بعد نفین اور کس کے بعد ہے نفی کے بعد ایک معنی نفی کے بعد بھی آئے گا اس کی مثال آگے آنے والی ہے تو یہ نفی کی مثال تھی وَإِنَّمَا أَوْرَدَ مِسَالَائِنِ اور مَاتِن جو ہیں وہ دو مثالیں لے کر آئے تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وَإِلَا مَا يُشَبَّهُ بِهِ فِعْلُهُ یا اس قسم کی طرف کہ جس کے ساتھ مبتدہ کے فیل کو تشبیح دی گئی ہو اَوْ اِلَا مُفْرَدٍ وَمُزَافِنِ یا تقسیم ہوتا ہے اِلَا مُفْرَدٍ وَمُزَافِنِ مفرد اور مُزَاف کی طرف یعنی یہ مفہول مطلق معرفہ بھی آسکتا ہے اور نکرہ بھی مبتدہ کا فیل بھی ہو سکتا ہے یا اس کے فیل کو اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور نیز مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مُزَاف بھی ہو سکتا ہے مفرد کا کیا معنی ہے یعنی جو مُزَاف نہ ہو بھی وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا یہ کس کے مثال ہے معنی نفی کے بعد ہے کہتے ہیں اَيْتَسِيرُ سَيْرًا مِسَانٌ لِمَا وَقَعْ بَعْدًا معنی نفی یہ مثال ہے اس مفہول مطلق کی جو واقع ہوا ہے معنی نفی کے بعد وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا اَيْتَسِيرُ سَيْرًا دیکھا یہ وہ مفہول مطلق ہے جو مُقرر آیا ہے اور کس کے بعد ہے یہ الگ ذابطہ ذکر ہوا تھا یہاں نفی یا معنی نفی کی بات نہیں ہے اَوْ وَقَعَ مُقَرَّرًا یا وہ مفہول مطلق مُقرر آئے اور ایک ایسے اسم کے بعد آئے جس سے یہ خبر واقع نہ ہو سکے جیسے وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا دیکھو اس میں نہ نفی ہے نہ معنی نفی ہے ایک ایسے اسم کے بعد آیا ہے اور مفہول مطلق مُقرر ہے اور اس کا اس سے خبر ہونا صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَزَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا اَيْسِيرُ سَيْرًا مِثَالٌ لِمَا وَقَعَ مُقَرَّرًا یہ مثال ہے اس مفہول مطلق کی جو مُقرر واقع ہوا ہے بھئی یہ دو مثالیں ذکر کی ہیں یہ دو مثالیں ذکر کی ہیں ان کے اندر فیل کو حضف کرنا واجب ہے یہ وہ قیاسی مقامات چل رہے ہیں جہاں مفعول مطلق کے فیل کو حضف کرنا واجب ہے بھئی کیا وجہ ہے یہاں حضف کرنا واجب کیوں ہے واجب کیوں ہے وجہ یہ وجہ یہ کہ اس قسم کے مقام میں یہ جو حسر ذکر کیا جاتا ہے حسر اور تقرار پہلے ذاتے میں کیا تھا ماہ اور اللہ اور انہم آئے تھے حسر اور تخصیص کے لئے آئے تھے کیونکہ اس قسم کا مقام جو ہے جس میں حسر ہے یعنی تخصیص ہے یا جس کے اندر تقرار ہے ان دونوں کے اندر فیل کا حضف واجب ہے کیونکہ یہاں پر جو مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے وہ دوام اور لزوم کے لئے توجہ سے قیمتی بات ذکر کر رہا ہوں یہاں جو مفعول مطلق ذکر کیا جاتا ہے کس لئے دوام کے لئے کہ یہ اس کی دائمان صفت ہے ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے اسے جدا نہیں ہوتی اور لازم ہے یہ دائمان اس کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتی تو دوام اور لزوم پر دلالت کے لئے فیل کو حضف کرنا پڑے گا کیونکہ فیل میں نے آپ کو بتلایا تھا حدوث اور تجدد کے لئے آتا ہے حدوث اور تجدد کا کیا مانا ایک چیز کا ہونا یعنی پہلے نہیں تھی ہوئی اور پھر گزر گئی تو فیل حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے اس کا تو مانا ہے ایک دفعہ ایک چیز ہوئی اور گزر گئی بس کبھی کبھار فیل مزارے استمرار کے لئے بھی آ جاتا ہے استمرار کیا ایک چیز کا بار بار ہونا ایک دفعہ ہوئی گزر گئی پھر ہوئی گزر گئی پھر ہوئی گزر گئی تو وہی حدوث اور تجدد اس میں اگر تسلسل آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں استمرار تو فیل مزارے کبھی کبھار استمرار کے لئے بھی آ جاتا ہے لیکن فیل کی وضع حدوث کے لیے ہی ہے فیل کو کس لیے وضع کیا گیا ہے حدوث کے لیے کہ ایک چیز ہوئی اور گزر گئی یہ بتلانے کے لیے اور یہاں پر یہ جو حسر ذکر کیا جا رہا ہے ما اور اللہ یا انما کے ساتھ یا یہ جو تقرار ذکر کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے دوام بتلانا مقصد ہے کہ یہ صفت مبتدہ کے ساتھ دائمی ہے بھئی اور یہ اس کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتی اور فیل فیل تو دوام پر نہیں دلالت کرتا فیل تو تجدد اور حدوث پر کہ ایک دفعہ چیز ہوئی اور گزر گئی لہذا یہاں اس دوام پر تصریح کرنے کے لیے فیل کا حضف واجب ہے کیونکہ فیل کو آپ ذکر کریں گے فیل تو دوام پر دلالت نہیں ہونے دے گا فیل تو تجدد اور حدوث پر دلالت کرے گا اور آپ تو کیا چاہتے ہیں آپ تو دوام چاہتے ہیں اور لزوم چاہتے ہیں تو لہذا وہ فیل جو حدوث اور تجدد کے لیے وضع ہے اس کو آپ کیا کر دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں اگرچہ فیل مزارک کبھی کبھار استمرار کے لیے بھی آتا ہے لیکن اصل وضع تو اس کے حدوث کے لیے ہی ہے آپ کیا چاہتے ہیں دوام اور لزوم دوام اور لزوم بتلانا چاہتے ہیں اور اس دوام اور لزوم پر آپ چاہتے ہیں تصریح بھی ہو جائے سننے والے کو بھی پتا چلے کہ میں یہاں دوام کا ارادہ کر رہا ہوں تصریح کے لیے پھر کیا کرتے ہیں آپ اس فیل کو حضف تو اس فیل کو اس لیے حضف کرنا واجب ہے تاکہ اس دوام اور لزوم پر تصریح ہو جائے پھر اور سنو مزید فائدہ اگر اس دوام اور لزوم میں مبالغہ بھی آپ چاہتے ہیں کیا مبالغہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو مفہول مطلق کو مفہول مطلق نہیں رہنے دیتے اس کو خبر ہی بنا دیتے ہیں حمل کر دیتے ہیں براہ راست جیسے وہ مثال آئی تھی زید عدل عام علماء کیا فرماتے ہیں کہ عدل کس معنی میں ہے عادل کیونکہ عدل تو مستر ہے اور مستر تو وصف ہے مستر تو ایک معنی کا نام ہے اور مبتدہ زید جو ہے وہ تو ذات ہے اور وصف کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں یہ عدل بمانے عادل کے ہے کہ زید عادل ہے یعنی عدل کرنے والا ہے جبکہ علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ عدل کو کوئی عادل کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں یہ بطور مبالغہ کے زید پر عدل کا حمل کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ کہیں زید عادل ہے تو اس کا تو معنی یہ ہے زید انصاف کرنے والا ہے اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ زید بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے تو اب آپ عادلن نہیں لاتے بلکہ کیا لاتے ہیں عادلن زید عادلن یعنی زید انصاف ہی ہے یعنی زید خود ہی انصاف ہے ہر چیز میں وہ اتنا انصاف کرتا ہے کہ اس کی اپنی ذات ہی کیا بن چکی ہے انصاف بھئی تو یہ جو مصدر کا حمل ذات پر کیا جاتا ہے بطور مبالغہ کے ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو مفعول مطلق کے ساتھ جو تخصیص اور حصر ذکر کیا گیا اور تقرار کیا گیا اس کا یہ کس لیے کیا جاتا ہے دوام اور لزوم پر دلالت کرنے کے لئے اور پھر جب اس دوام اور لزوم میں مبالغہ بھی کرنا مقصود ہو کہ اور بڑھا چڑھا کر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس مفعول مطلق کو اس پر رفع پڑھ کر براہ راست خبر بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں خبر بنا دیتے ہیں زیدن سیرن سیرن اس کو بدل کر کیا بنا دیتے ہیں زیدن سیرن سیرن دیکھا وہی مفعول مطلق میں تقرار تھا لیکن اب اسی کو کیا بنا دیا خبر بنا دیا اب اسی دوام اور لزوم کی اندر مبالغہ بھی آگیا حد سے زیادہ بڑھا کر آپ نے کہ گویا زید کی ذات ہی چلنا ہے وہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے اس کی ذات ہی سیر بن چکی ہے بھئی یا اسی طرح مَا زیدن إلا سیرن تھا آپ اس سیرن کو خبر ہی بنا دیں مَا زیدن إلا سیرن دیکھا اب آپ نے مفعول مطلق کو کیا کر دیا خبر ہی بنا دیا اس دوام اور لزوم میں مبالغہ کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی اور ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو جہاں پر مفعول مطلق جو ہے جملہ متقدمہ یعنی وہ جملہ جو پہلے گزرا ہے اس کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو اثر سے مراد ہے غرض اور مقصد اثر کا معنی کر لیں مقصد مقصد کہ دوسرا مقام وہ ہے جہاں مفعول مطلق جو ہے ما قبل والے جملے کے مضمون کا جو مقصد ہے اس کی تفصیل ہو کر واقع ہو اس کے میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے اجمال ایک ہے تفصیل اجمال میں مختصرا چیز کو بیان کیا جاتا ہے ایک ایک چیز کو الگ نہیں اور تفصیل میں ایک ایک چیز کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے تین دوست ہیں یہ میں نے اجمالا ذکر کیا کون کون ہے میں نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی لیکن اتنا بتا دیا میرے تین دوست ہیں سب کوئی کٹھا سمیٹ دیا تین کے اندر اور ایک صورت یہ ہے کہ میں ان کی الگ الگ نام ذکر کروں کہ زید عمر بکر اور خالد میرے دوست ہیں اب دیکھو میں نے تفصیل بیان کر دی ایک ایک فرد کو الگ الگ بیان کر دیا کہ یہ ہیں میرے دوست تو یہاں پر بھی دوسرا مقام وہ ہے جہاں پر مفعول مطلق جملہ متقدمہ کا جو مضمون ہے اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کی تفصیل ہو کر واقع ہو یعنی اس کے مقصد کو پورا کھول کر بیان کر دے اس میں جتنے احتمالات ہیں ہر ایک کو الگ الگ ذکر کر دے تو اس مقام پر بھی اس کے فعل کو حضف کرنا واجب بھئی مضمون جملہ یہاں آیا مضمون جملہ کسے کہتے ہیں میں پہلے بیان کر چکا مضمون جملہ عام لفظوں میں کہو یعنی جملے میں جو بات بیان کی گئی ہے زیدن قائمن اس جملے میں کیا بیان کیا گیا ہے زید کا قیام بیان کیا گیا ہے تو مضمون جملہ بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ اسمیہ کا مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں کہ جو خبر ہے اس کا مستر نکالیں اور مبتدہ کی طرف مضاف کر دیں مبتدہ ہے زید اور قائمن ہے خبر خبر کا مستر نکالیں قیام اور اس قیام کی اضافت کر دیں مبتدہ کی طرف دیکھا زید کا قیام یہ مضمون جملہ نکل آیا مضمون جملہ آسان لفظوں میں کیا کہیں گے وہ بات جو جملے میں ذکر کی گئی ہے اس جملے میں قیام زید ذکر کیا گیا ہے اور دوسری مثال لے لیں زید ان فدداری یہاں مبتدہ کون زید اور خبر کیا فددار اس خبر کا مستر نکالیں آپ کہیں گے فددار کا کیا مستر ہے بھئی یہ فددار کسے متعلق ہے ثابتوں سے وہ ثابتوں ہے اصل میں خبر تو ثابتوں کا مستر نکالیں ثبوت اور اس کی اضافت کر دیں مبتدہ کی طرف ثبوت اور باقی جار مجرور وغیرہ کو ویسے ساتھ جوڑ دیں ثبوت اور زید ان فددار زید کا گھار میں ہونا اس جملے میں یہ ذکر ہے یہ تو تھا جملہ اسمیہ میں کہ خبر کا مستر نکالیں اور مبتدہ کی طرف مضاف کر دیں تو مضمون جملہ نکل آئے گا جملہ فیلیہ کا مضمون جملہ کیسے نکالیں گے اس میں بھی اسی طرح ہے وہاں فیل اور فائل آئے گا تو کیا کریں اس فیل کا اس فیل کا مستر نکالیں اور فائل یا مفہول کی طرف اس کی اضافت کر دیں زاربا زیدن عمران زاربا زیدن عمران فیل کیا زاربا اس کا مستر نکالو زرب اور اس کی اضافت کر دو فائل کی طرف زربو زیدین اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے زربو زیدین یا مفہول کی طرف اضافت کر دیں زربو عمرین اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے زاربو عمرین بیان ہو رہا ہے فیل کا مصدر نکالے اور فائل یا مفہول کی طرف مضاف کرنے طریقہ سمجھ نہیں آگیا لیکن دونوں میں فرق ہے جب آپ فائل کی طرف اضافت کریں گے تو یہ مصدر معروف ہوگا زاربو زائدین یہ مصدر معروف ہے اور اگر آپ مفہول کی طرف اضافت کریں گے زاربو عمرین تو پھر یہ مصدر مجھول ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عربی زبان میں یہی مصدر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول بھی اسی لئے گردانوں کے اندر فیل معروف کے بعد بھی ضربان ذکر ہے اور فیل مجھول کے بعد بھی ضربان ذکر ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو مختصر گردانیں ہیں جہاں پوری پوری گردان سے ایک سیغہ لیتے ہیں زاربا فیل ماضی کے چودہ سیغے ہیں لیکن صرف زاربا لیا یا زریبو فیل مزارے کے چودہ سیغے ہیں لیکن صرف یا زریبو لیا اسی طرح آگے زوریبہ فیل مجھول کے چودہ سیغیں ہیں ماضی کے لیکن صرف زوریبہ لیا تو ایک ایک سیغہ لے رہے ہیں کیونکہ یہ مختصر گردان ہے تو پھر زوریبہ یوزر ابو زربان ایک دفعہ مستر ذکر ہو گیا تو پھر زوریبہ یوزر ابو زربان یہ دوبارہ مستر کو کیوں ذکر کیا تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ یہ جو پہلا مستر ہے یہ مستر معروف ہے اور یہ جو دوسرا مستر ہے یہ مستر مجھول ہے پہلا مستر فیل معروف کے بعد آیا تو وہ مستر معروف ہے دوسرا مستر فیل مجھول کے بعد آیا تو وہ مستر مجھول ہے تو دراصل علماء آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عربی زبان میں مستر معروف بھی آتا ہے اور مجھول بھی اور دونوں کا وزن ایک ہی ہے یعنی ایک ہی مستر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول کے لیے بھی تو یہ زرب اگر مستر معروف ہو تو اس کا معنی کیا زرب یعنی پٹائی کرنا پٹائی کرنا اور یہی مصدر مجھول ہو زرب تو اس کا معنی ہے پٹائی ہونا یعنی جس کی پٹائی کی جائے ایک ہے پٹائی کرنا اور ایک ہے پٹائی ہونا دونوں میں بڑا فرق ہے تو زربو زیدین آپ نے مضمون جملہ نکالا زربا زیدن عمران اور فائل کی طرف اضافت کی زربو زیدین یا آپ نے مفہول کی طرف اضافت کی زربو عمرین تو یاد رکھو جب فائل کی طرف اضافت کی تو یہ مصدر معروف ہے اور جب مفہول کی طرف اضافت کی تو یہ مصدر مجھول ہے فائل کی طرف اضافت کریں زربو زیدین اس کا معنی کیا ہے زید کا پٹائی کرنا زربا زیدن عمران مضمون جملہ کیا ہے آپ کہتے ہیں زربو زیدین کہ اس جملے میں زید کا پٹائی کرنا بیان ہو رہا ہے اور اگر آپ مفہول کی طرف اضافت کریں کہ اس جملے کا مضمون جملہ کیا آپ نے کہا زربو عمرین مفہول کی طرف اضافت کر دی کیا معنی زربو عمرین عمر کی پٹائی ہونا زید کا تھا پٹائی کرنا اور عمر کا ہے پٹائی ہونا فرق سمجھ میں آرہا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم جملہ فیلیہ کا مضمون جملہ نکالنا چاہتے ہیں جملہ فیلیہ کا مضمون جملہ نکالنا چاہتے ہیں آپ نے ہمیں کیا کہا یا فائل کی طرف اضافت کر دو یا مفہول کی طرف تو ایک وقت میں تو ایک کی طرف اضافت ہو سکتی ہے تو پھر ہم کیسے بیان کریں کہ یہاں اس وقت فائل کی طرف اضافت کرنی چاہیے یا مفہول کی طرف کہتے ہیں بھئی اس جملے کا مقصد دیکھ لیں وہ جملہ لانے کا مقصد کیا ہے وہ جملے لانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ آپ فائل کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو پھر فائل کی طرف اضافت کرو اور اگر آپ مفہول کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو پھر مفہول کی طرف اضافت کرو بھئی کیا معنی فائل بتلانا چاہتے ہیں مفہول مثلا آپ کو اتنا پتا ہے میں نے آپ سے کہا زاربہ زیدن عمران آپ کو اتنا پتا تھا کہ عمر کی پٹائی ہوئی ہے لیکن کی کس نے ہے یہ آپ کو پتا نہیں تھا تو اب جب میں لیا زاربہ زیدن عمران میں کس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں آپ کو اتنا پتا تھا کہ پٹائی کس کی ہوئی ہے عمر کی یہ تو آپ کو پتا تھا لیکن کس نے کی ہے فاعل کون ہے وہ آپ کو پتا نہیں تھا تو میں نے کیا کہا زاربہ زیدن عمران تو یہ جملہ میں کس کے لئے لیا یا فائل بتلانے کے لیے یا مفہول بتلانے کے لیے فائل بتلانے کے لیے کیونکہ مفہول کا تو آپ کو پتا تھا تو لہٰذا اس صورت میں اگر اس صورت میں فائل کا بتلانا مقصود تھا تو مضمون جملہ کے اندر فائل کی طرف اضافت کرو کہ اس جملے میں ضرب زیدن بتلانا مقصود ہے ضرب عمرین بتلانا مقصود نہیں وہ تو آپ کو پہلی پتا تھی یا دوسری مثال لیں دوسری مثال لیں میں نے کہا ضربہ زیدن عمران لیکن یہ نہیں تھا پتہ کہ زید نے کس کی پٹائی کی ہے تو میں نے کہا زربہ زیدن عمرن تو یہ جملہ لانے کا مقصد کیا ہے عمر کے بارے میں میں بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو زید نے زرب کی لگائی تھی وہ عمر کو لگائی تھی تو لہذا اب اس جملے کا مضمون جملہ کیا ہوگا زربو عمرن اس میں زرب عمر بیان ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں جملہ اسمیاں کا مضمون جملہ اس طرح نکالتے ہیں کہ خبر کا مستر نکال کر مبتدہ کی طرح مضاف کر دیں گے اور جملہ فیلیہ کا مضمون جملہ اس طرح نکالیں گے کہ فیل کا مستر نکال کر فاعل یا مفہول کی طرف مضاف کر دیں گے بات سمجھ میں آگئے اور نیز یہاں دیکھو کتاب میں آیا تفصیل لی اثر مضمون جملت متقدمت کہ وہ ماقبل والے جملے کے مضمون کے غرص جو ہے اس کا جو مقصد ہے اس کی تفصیل بیان کرے اثر کا کیا معنی مقصد اور غرص اور تفصیل کا کیا معنی یعنی اس میں جتنے احتمالات ہیں وہ سب کو ذکر کر دیں دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی جیسے بھئی اللہ تعالی کا قول ہے آگے مطن میں آ رہا ہے مثلو فشد الوساقا فشد الوساقا فا امم من نمبعدو و امم فی داءن عبارت مل گئی جیسے اللہ تعالی کا قول ہے فشد الوساقا شد یا شدو شد یا شدو کا معنی ہے باندنا باندنا اور وساق کہتے ہیں وہ چیز جس سے باندھا جائے رسی یا زنجیر وغیرہ اس کو کیا کہتے ہیں وساق تو اللہ تعالی مومنین کو حکم دے رہے ہیں فشد الوساقا شدو شد یا شدو سے عمر کیا آئے گا شد شد تو دیکھا یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے عمر ہے فشد دو اور اس کے اندر یہ واؤ فاعل ہے جمع مذکر حاضر کی پس تم لوگ باندھ دو پس تم لوگ باندھ دو الوساقا بندوں کو بند کو تم بند کو باندھ دو یعنی مشرقین کے ساتھ اگر تمہاری جنگ ہو اور ان کو گریفتار کر لو تو اس کے بعد ان کے بند باندھ دو یعنی ان کو رسی وغیرہ چیزوں سے ان کو باندھ دو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ پھر اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّمْ بَعْدُ یا تو بعد میں تم لوگ پھر احسان کرو گے یعنی ویسے ہی چھوڑ دو گے ان کو احسان کرتے ہوئے وَإِمَّا فِدَاءً اَيْ وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً یا پھر تم فیدیا لے لوگے اللہ کیا فرما رہے کہ تم لوگ کیا کر لو جنگ کے اندر جب مشرقین کو قیدی بنا لو تو بند باندھ لو یعنی ان کو مضبوطی سے باندھ لو پھر اس کے بعد تم لوگ کیا کرو گے یا تو احسان کرتے ہوئے ان کو ویسے ہی چھوڑ دو گے یا تم پھر ان کے بدلے فیدیا لے لوگے تو یہاں پر دیکھو فَشُدُّلْ وَسَاقُ یہ جملہ آیا شُدُّلْ وَسَاقُ یہ ماقول میں جملہ آیا اور اس کے بعد آیا فَإِمَّا مَنَّن یہ مَنَّن کیا ہے حضف کرنا واجب اسی طرح وَإِمَّا فِدَاءً یہ فیداءً بھی کیا ہے یہ بھی مفعول مطلق ہے اس کے فیل تفدونہ کو حضف کرنا واجب ہے توجہ ہے اور یہ جو مفعول مطلق ہے یہ تفصیل بیان کر رہا ہے تفصیل بیان کر رہا ہے کس چیز کی کس چیز کی تفصیل بیان کر رہا ہے ماقبل میں جو جملہ آیا تھا فَشُدُّلْ وَسَاقُ اس جملے کا جو مضمون تھا اس کی غرض کی اس کے مقصد کی تفصیل بیان کر رہا ہے اس کے جملے کا مضمون ذرا نکالیں فَشُدُّلْ وَسَاقُ فیل کیا ہے شُدُّو اس کا مستر نکالیں شَدَّا یا شُدُّو شَدَّن تو شَدُّن اس کا مستر ہے اور آگے مفعول کی طرف اس کی اضافت کر دیں شَدُّلْ وَسَاقُ بَند بَانْدْنَا بَند بَانْدْنَا یہ ہے مضمون جملہ اس جملے میں یہ ذکر ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بند باندنے کا مقصد کیا ہے غرض کیا ہے کہ بعد میں یا تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا یا فیدیہ لے کر چھوڑ دینا تو دیکھو مَا قَبَلْ مَنْ جُمْلَایَا فَشُدُّلْ وَسَاقُ اس جملے کا جو مضمون ہے اس کی غرض اور مقصد کیا ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے تفصیل یعنی اس میں جو احتمال تھے کہ یا تو تم احسان کرتے ہوئے چھوڑ دوگے یا فیدیہ لے کر چھوڑ دوگے تو یہ بند باندنے کا مقصد کیا تھا احسان کر کے ویسے ہی چھوڑنا یا فیدیہ لے کر چھوڑنا دیکھو یہ غرض ہے اور اس کی تفصیل آگئی یعنی اس غرض کے اندر جو احتمالات تھے وہ ذکر کر دیئے جو مقاصد تھے اس کے اندر وہ سارے ذکر کر دیئے بات سمجھ میں آگئے کیا بات ہوئی کہ وہ مفعول مطلق جو ماقبل میں آنے والے جملے کے ماقبل میں آنے والا جو جملہ ہے اس کا جو مضمون ہے اس مضمون کی جو غرض اور مقصد ہے اس کی تفصیل بیان کرے تو اس مفعول مطلق کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے جیسے یہاں پر مننن اور فیدائن یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں ماقبل میں جو جملہ آیا تھا اس کے مضمون کے جو مقصد تھا جو اس کا فائدہ تھا اس فائدے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں لہٰذا ان کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا تو لہٰذا یہ اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے تو ان کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے تفصیل سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَمِنْهَا اَيْ مِنَ الْمَوَازِعِ الَّتِي عَجِبُ حَسْفُ الْفِعْلِ النَّاسِبِ لِلْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ فِيْهَا اور ان جگہوں میں سے جن کی اندر مفعول مطلق کو نصب دینے والے فعل کو حضف کرنا واجب ہے ان میں سے مَا وَقَعَ اَيْ مَوْزِعِ مَفْعُولِ مُطْلَقٍ وَقَعَ وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو تفصیلا لِأَصَرِ مَزْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ کہ وہ تفصیل ہو اس غرص کی جو مقبل میں آنے والے جملے کے مضمون کی ہے یا آخر سے ترجمہ کریں تفصیلا لِأَصَرِ مَزْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ کہ جہاں مفعول مطلق جو ہے جملہ متقدمہ کے مضمون کے جو مقصد ہے اس کی تفصیل ہو کر واقع ہو ما قبل میں جو جملہ ہے ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں ما قبل میں جو جملہ ہے اس کے مضمون کی جو غرص ہے اس کی تفصیل ہو کر واقع ہو وہ مفعول مطلق اس غرص کی تفصیل ہو کر واقع ہو تو اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِمَزْمُونِ الجُمْلَةِ اور مضمون جملہ سے مراد جو ہے مَزْدَرُهَ الْمُزَافُ إِلَى الْفَاعِلِ عَوِ الْمَفْعُولِ کہ اس فعل کا جو مصدر ہے وہ مضاف ہو رہا ہو إِلَى الْفَاعِلِ عَوِ الْمَفْعُولِ فَاعِلْ يَا مَفْعُول کہ وہ مصدر مضاف ہو فاعل یا مفعول کی طرف یہ ہے مضمون جملہ وَبِأَسْرِهِ وَبِأَسْرِهِ اور مضمون کے اثر سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اس مضمون جملہ سے جو غرض اور مقصد مطلوب ہے وہ مراد ہے وَبِتَفْصِيلِ الْأَسْرِ اور تفصیلِ اثر سے مراد جو ہے بیان انواعِهِ الْمُحتَمَلَتِ بیان ان انواع کا جس کا ان میں احتمال ہے جتنی انواع کا اس میں احتمال ہے ان کو بیان کرنا مثل قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے فَشُدُّ الْوَسَاقَ پَسْ تُمْ بَند بَانْدھ لُو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ اَيْبَعْدَ شَدِّ الْوَسَاقِ تو پھر یا تو احسان کرنا ہے بَعْدُ اَيْبَعْدَ شَدِّ الْوَسَاقِ بند باندھنے کے بعد وَإِمَّا فِدَاءً یا فِدیہ لینا ہے فَقَوْلُهُ تو اللہ تعالی کا جو قول ہے فَشُدُّ الْوَسَاقَ یہ جو قول ہے جملتن یہ ایسا جملہ ہے مَزْمُونُهَا شَدُّ الْوَسَاقِ اس کا مزمون شد الْوَسَاقِ وَالْغَرَزُ الْمَطْلُوبُ مِنْ شَدِّ الْوَسَاقِ اور وہ غرض جو مطلوب ہے شد وساق سے اِمَّا الْمَنُّ اَوِلْفِدَاءُ یا تو وہ احسان کرنا ہے یا فِدیہ لینا ہے فَفَصَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَادَ الْغَرَزَ الْمَطْلُوبَ تو اللہ تعالی نے تفصیل بیان کی اس غرض مطلوب کی بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے یعنی اس کے ذریعے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً تو پھر یا تو احسان کرنا ہے بعد میں یا فِدیہ لینا ہے اَيْ اِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّمْ بَعْدَ الشَّدِّ یعنی یا تو تم احسان کروگے باندھنے کے بعد وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَاءً یا تم فِدیہ قبول کروگے یا فِدیہ قبول کروگے اس کو تفدونا نہ پڑھنا بھئے تفدونا کیونکہ مجرد سے پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے فِدیہ دینا فَدَا يَفْدِی کا کیا معنی فِدیہ دینا اور بابِ افعال سے پڑھیں اَفْدَا يُفْدِی تو پھر اس کا معنی ہے فِدیہ قبول کرنا یعنی فِدیہ لینا تاکہ تم لوگ کیا کرو بات میں فِدیہ قبول کرو بھئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو بھئے یہاں پر یہ آیا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ اَيْبَعْدَ شَدِّ الْوَسَاقِ بھئے بَعْدُ آیا اور دیکھو بَعْدُ یہاں پر مبنی ہے کیسے پتا چلا آیت کے اندر فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً میں نے علامت ذکر کی تھی کہ بعدو پر تو تنوین آ سکتی ہے اور لیکن پھر بھی یہاں تنوین نہیں آئی معلوم ہوا یہ مبنی یہ مبنی على الزم ہے اور مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ محلن مفعول فی ہے یہ منصوب ہے بھئے منصوب ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ قبلو اور بعدو جو ہیں یہ ہمیشہ مضافلے چاہتے ہیں قبلو کا معنی پہلے بھئے کس سے پہلے آگے مضافلے چاہیے بعدو کا معنی بعد میں بھئے کس کے بعد میں آگے مضافلے چاہیے اور اس کے استعمال کے طریقے کتنے ہیں تین کہ یہ مضافلے چاہتے ہیں کبھی مضافلے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر ان پر نصب آئے گا کیونکہ یہ مفعول فی ہیں اور مفعول فی پر نصب آتا ہے اور بعض صورتوں میں پھر ان کے مفعول فی کو حضف کر لیتے ہیں جب حضف کر لیتے ہیں تو پھر وہ نیت میں البتہ مراد ہوتا ہے نیت میں تو مراد ہے اور لفظوں سے آپ نے حضف کر لیا تو اس کا نقصان ہوا لہذا اس صورت میں یہ مبنی علی الزم ہوتا ہے مبنی علی الزم اور ایک صورت یہ ہے کہ حضف کر دیا اور اس کو پھر نصیم منصیہ کر دیا یعنی بالکل بھلایا ہوا کہ آگے گویا اس کے لئے مضافلے چاہیے ہی نہیں جب آگے مضافلے چاہیے ہی نہیں تو گویا اس کا کوئی نقصان ہی نہیں جب نقصان نہیں ہوا تو بھی یہ اسی طرح معرب رہے گا اور پھر بعدن پڑیں گے تنوین کے ساتھ کیونکہ یہ مفول فی ہے ہاں البتہ ایک صورت میں یہ مبنی بنے گا جب آپ نے لفظوں سے اس کا مضافلے حضف کر دیا لیکن نیت میں ابھی بھی ہے چنانچہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن بعد عمرن کیا ترجمہ زید میرے پاس آیا کس کے بعد عمر کے بعد اب میں اس کے مضافلے کو حضف کر دیتا ہوں لفظوں سے جا انی زیدن بعد اب مبنی ہو گیا اب ترجمہ کریں آیا میرے پاس ہاں دیکھا آیا میرے پاس زید بعد میں نہیں بھئی یہ ترجمہ نہیں سہی کیونکہ مضافلے لفظوں سے آپ نے بے شک حضف کیا ہے لیکن نیت میں ابھی بھی ہے تو آیا زید بعد عمرن ترجمہ اسی طرح کریں گے لفظ کیا میں نے بولا جا انی زیدن بعد زید میرے پاس عمر کے بعد آیا بھئی عمر تو لفظوں میں نہیں ذکر لیکن بعدو کا مبنی ہونا بتلا رہا ہے کہ یہاں ایک لفظ حضف ہوا ہے نیت میں ہے تو ترجمہ میں اس کو پھر ذکر کریں گے بات سمجھ میں آگے اسی لئے دیکھو صاحب کافیہ نے کیا فرمایا یہ مبنی باندھنے کے بعد جو ہے پھر یا تو احسان کروگے یا پھر یا پھر فیدیہ لے کر چھوڑ دوگے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر فعل کو حضف کرنا کیوں واجب ہے وجہ یہ یہاں پر فعل کو حضف کرنا اس لئے واجب ہے کیونکہ ما قبل والا کیونکہ ما قبل میں جملہ ذکر ہے وہ جملہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے یہ اسی کی غرص کی تفصیل واقع ہوتے ہیں نا تو جب یہ اسی کی غرص کی تفصیل ہیں تو گویا اس جملے کے اندر اجمالاً وہ بات آ چکی ہے جب ایک دفعہ آ چکی ہے تو دوبارہ ان افعال کو ذکر کریں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی لہذا ایسے موقع پر حضف کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام